موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلی وصحابی اجمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یرلزین قفرو انا سماواتی والاردہ کانتا رتکن ففتخناہما وجنلہ من المائیک اللہ شہین ہے افلا ایومینون ربش علی صدری ویسلی امری وحلالعقدت من لیسانی افکو کولی میرے محترم بزرگو اور میرے عزیز بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ و تعالی کی سلامتی برکت اور رحمت آپ سب پر ہو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ دس سال بعد میں پھر سے بھیونڈی شہر میں موجود ہوں تقریر کرنے کے لیے مجھے یاد ہے کہ تقریباً دس سال پہلے میں نے مینا تھاکرے ہال میں ایک تقریر کی تھی یونیورسل بردہ ہڑ عالمی بھائیچارہ اور آج میں آپ کے سامنے سٹیڈیم میں ہوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں اور دس سال پہلے بھی انگریزی میں کی تھی چند مواقع پر جب آگنائزر اسرار کرتے ہیں کہ میں کچھ بات اردو میں کہوں تو میں کوشش کرتا ہوں میرے کمزور ہندی یا اردو میں کچھ بات کہوں کیونکہ میں نے تعلیم انگریزی میں حاصل کی ہے تو ظاہر ہے اس اردو یا ہندی تقریر میں میں کافی گلتیاں کروں گا اسی لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سب سے محذر چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیجئے اور میرے گلتیوں کو نظرانداز کیجئے آج کے تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ جتنے سائنٹیفک ٹومنالوجیز ہیں وہ اکثر انگریزی میں ہیں سائنس کے جتنے الفاظ اکثر انگریزی میں ہیں اور کیونکہ میں نے سائنس بھی انگریزی میں پڑھی ہے اسی لیے اس اردو تقریر میں مجھے اور دکت ہوگی اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹومنالوجیز کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تا اکثر عوامی سے نہیں سمجھتی مثال کے طور پر علم حیاتیات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ما شاء اللہ بھرے میدان میں ہزاروں لوگ ہیں کتنے لوگ علم حیاتیات کا مطلب جانتے ہیں اپنا ہاتھ اوپر کر سکتے ہیں دو فیصد بھی نہیں علم حیاتیات کا مطلب ہے بائیولوجی کتنے لوگ بائیولوجی کا مطلب جانتے ہیں ہاتھ اوپر کیجئے بائیولوجی بائیولوجی ہاتھ اوپر کیجئے کتنے لوگ جانتے ہیں بائیولوجی کے بارے میں ما شاء اللہ اکثر لوگ تو اسی لئے جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹومنالوجی کا ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر لوگ کے سر کے اوپر جاتا ہے بانسر جاتا ہے پھر جو اردو دا ہیں جو ماہرینے اردو زبان میں وہ لوگ سمجھتے پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ انگریزی سائنٹیفک ٹومنالوجی کو اردو میں ترجمہ کرو یا ہندی میں ترجمہ کرو لیکن ظاہر ہے کافی گلتیاں ہوگی اسی لئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے گلتیوں کو نظر انداز کیجئے اور میرے تقریر کے پیغام پر توجہ دیجئے جیسے میں نے کہا تھا آج کی تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنٹس قرآن اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری وہی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ساری قائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید ساری انسانیت کیلئے پیغام ہے قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے ہر دور میں ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے سیکڑوں سال پہلے وقت تھا دور تھا موجزات کا الحمدللہ قرآن مجید موجزات کا موجزہ ہے اس کے بعد آیا دور عدب کا لٹریچر پویٹری الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی دان یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی عدب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید اور اللہ سبحانہ و تعالی چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر تیس اور چوبیس میں اللہ سمانہ دے کہتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا اللہ آپ دینا اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر اگر آپ کو شک ہے فَاتُو بِسُورَةِ مِمِّسْلِي تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے مِمِّسْلِي بھو بھو نہیں قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے وَدْءُ شُوَدَا أَقُمْ مِنْدُونِ اللَّهِ ان کو تم صادقین اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے غوا کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں فَإِلَّمْ تَفْأَلُو اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے وَلَمْ تَفْأَلُو اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُ حَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُدَّتِ الْقَافْرِينَ تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں جو انکار کرنے والوں کے لئے تیار کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان دو آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں یہ اس وقت دور تھا عربی عدب کا اس وقت عربوں کو ناس تھا اپنی عربی زبان پر اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کے طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں ملتی جلتی ہے ہو بہو تو دور کی بات ہے ایک سورہ پیش کرو اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے تین آیتوں کی صرف دس الفاظ بہت لوگوں نے کوشش کی ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی اور تا قیمت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیشنے کر پائیں گا لیکن آج کا دور عدبی دور نہیں ہے اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کے طرف سے کہتی ہے اور عدبی انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپتی ہے دنیا سپاٹ ہے کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کریں گا بلکل نہیں کیونکہ آج کا دور عدبی دور نہیں ہے آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا قرآن اور جدید سائنس ٹکراتے ہیں اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ تذکراتے ہیں ایک مشہور سائنس دان فیزیسٹ اور نوبل پرائز وینر جس کا نام آیلبرٹ آئنسٹائن تھا اس نے کہا سائنس ویڈاوٹ ریلیجن اس لیم اور ریلیجن ویڈاوٹ سائنس اس بلائنڈ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندہ ہے میں پھر سے دہراؤں گا آیلبرٹ آئنسٹائن جو فیمیس فیزیسس تھا اور نوبل پرائز وینر اس نے کہا کہ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندہ ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے س سی آئی ای این سی ای لیکن ہے سائنس کی کتاب س آئی جی این ایس یہ ہے نشانیوں کی کتاب آیتوں کی کتاب اور قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ نشانیاں ہیں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں ان میں سے ایک ہزار سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے آج کی اس تقریر میں میں صرف ان سائنٹیفک فیکٹس سائنس کے حقائق کے بارے میں ذکر کروں گا which have been established جو سائنس دا ثابت کر چکے ہیں سائنٹیفک ہائپوٹسز سائنٹیفک تھیوریز سائنٹیفک نظریہ ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ many a time سائنٹیفک ہائپوٹسز تھیوریز تک یو ٹرنز یہ سائنس کے نظر یہ جو ہیں کئی بار وہ اپنے نظریے سے پلٹ جاتے ہیں اسی لئے اس تقریر میں صرف میں سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں ذکر کروں گا سائنس کے حقائق کے بارے میں سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے آسٹرانومی کے بارے میں فلکیات کے بارے میں 35 سے 40 سال پہلے کچھ سائنٹزدہ نے تحقیق کی ایک موضوع پہ تقلیق کائنات مطلب creation of the universe اور ان سائنٹزدہ نے کہا کہ ہماری کائنات سب سے پہلے ایک پرائیمری نیبولہ تھا بنیادی گولہ ابتدائی گولہ اس کے بعد there was a secondary separation دوسری جدائی دوسری علید کی اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے بگ بینگ اس کے بعد وجود میں آیا گیلکسیز کہکشائیں ستارے سیارے چاند سورج اور یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں اسے سائنٹزدہ نے کہا big bang بڑا دھماکہ یہ جو سائنٹزدہ نے تقریباً چالیس سال پہلے ڈھونڈا کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں تقلیق کائنات پران مجید میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے اور میں نے اس تقریر کے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی سورہ انبیاء کی سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس جاناللہ سمیت اللہ فرماتے اولم یل لذین قفرو کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے انہ سماواتی والاردہ کان اطارت کن ففتک نہ ہما کہ زمین اور آسمان ایک تھے جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا یہ جو تخلیق کائنات کریشن آف دی انیورس بگ بینگ بڑا دھماکہ جو سائنزا کو چالیس سال پہلے پتا چلا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے قرآن مجید میں اللہ سمیت اللہ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر گیارہ و بارہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کے طرف دیکھ کے کہا جب وہ دعا تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ ویلنگلی اور انویلنگلی اپنے مرضی سے یا اپنے مرضی کے بنا اور ان نے کہا کہ ہم اپنے مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دعا تھا عربی لفظ دخان اور آج کے سائنزا یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دعا تھا انگلیش میں کہتے ہیں گیس لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے سموک کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مست دھند جو میرے حساب سے صحیح ترجمہ نہیں کیونکہ دھند ہوتا ہے ٹھنڈا اور دعا ہوتا ہے گرم دھما کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھوان دھند نہیں دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھوان اور آج سائنز یہ کہتی ہے کہ سموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے تو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہیں اور سائنٹیفکلی سموک is a better word than gas آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے انسان پہلے سمجھتے تھے کہ یہ زمین سپاٹ ہے چپٹی ہے سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے وہ ایسا فرانسیس ڈریک سن پندرہ سو ستہتر 1577 when he sailed around the earth جب سومندر پہ سفر کیے دنیا کے گول سب فرانسیس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں قرآن نمبر 31 آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے آہستے آہستے دن میں تبدیل کیا اور دن کو دھیرے دھیرے آہستے آہستے رات میں تبدیل کیا یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستے آہستے دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ از عمر میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 5 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے قرآن میں عربی لفظ ہے قوارہ جس کے معنی لپیٹنا جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے اپرسن کوئلز در ٹربن آن دی ہیڈ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت پاسبل ہے جب دنیا بیضوی ہے اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا قرآن مجید من اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ نمبر اناسی چپٹے سیونٹی نائن آیت نمبر تیس میں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو پھیلایا پیچھونا جیسے دہا کہ ایک معنی ہے پھیلانا اور دہا کہ دوسری معنی آتا ہے عربی لفظ دھویا سے جس کے معنی ہے بیزا جس کے معنی ہے انڈا اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے بیزوی ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج کہ دنیا پورے طریقے سے گول نہیں ہے وہ اوپر اور نیچے سے from the poles it is flattened اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں جیو سپیریکل ان شیپ ارضی بیزوی اور یہ لفظ جو دہا ہے وہ عام انڈے کے لئے نہیں ہے عام بیزے کے لئے نہیں خصوصاً شطر مرگ کے انڈے کے لئے شطر مرگ کے بیزے کے لئے اور جب ہم دیکھتے ہیں شطر مرگ کا بیزا انڈا اس جیو سپیریکل ان شیپ ارضی بیزوی کے شکل میں ہے آپ سوچ سکتے ہیں چودہ سو سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ زمین یہ دھرتی اس جیو سپیریکل ان شیپ ارضی بیزوی شکل میں ہے پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے چاند کی روشنی یہ اس کی خود کی روشنی ہے چند صدی پہلے ہمیں پتا چلا کہ چاند کی روشنی چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے سورج کی منعقش شدہ reflected light ہے borrowed light ہے قرآن مجید میں اللہ سمجھت اللہ فرماتے ہیں صرف ارکان میں سورجہ نمبر پچیس آیت نمبر اکسٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے تاروں کے جھنڈ اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے لگتا ہوا چراغ اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے قرآن میں سورج عربی میں کہا گیا ہے شمس اور اس کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج وحاج اور دیا جس کے معنی ہے سلکتا ہوا چراغ یا مشال یا دیا تینوں کے معنی ہیں کہ سورج کی روشنی خود کی ہے اور چاند کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں کمر اور چاندنی کو کہا گیا ہے منیر یا نور منیر means borrowed light لی ہوئی روشنی یا نور meaning reflected light منعخص شدہ روشنی reflected light آپ سوچ سکتے قرآن مجید چودہ سو سال پہلے کہتا ہے کہ یہ چاندنی خود کی روشنی نہیں ہے چاند کی لی ہوئی روشنی ہے اور اس کا ذکر سورہ فرکان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر اکسٹھ کے علاوہ سورہ یونیوس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر پانچ میں اور سورہ نوح میں سورہ نمبر اکتر سیونٹی ون آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں پہلے سانجدہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائناد کا مرکز ہے اور باقی سیارے چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹریزم زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ اور یہ لوگ دو صدی سے ٹولمی کے وقت سے مانتے تھے سولوی صدی تک جب تک کپنکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں لیکن سورج کے گول زمین چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں گھوم رہے ہیں اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ اور سن سولہ سو نو میں ایک جرمن سائنٹس جس کا نام تھا یوہنیس کیپلر اس نے لکھا اپنی کتاب میں آسٹرونوما نووہ کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں لیکن زمین چاند اور سیارے پلانٹس سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں they are rotating about their own axis اور جب میں سکول میں تھا میں سن انیس سو اکیاسی میں دسوی میں تھا جیوگریفی میں میں نے پڑھا تھا کہ زمین چاند اور سیارے پلانٹس وہ چکل لگا رہے ہیں they are revolving and rotating اور اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں لیکن سورج اپنے مہور پہ گردش نہیں کر رہا ہے لیکن میں نے جب قرآن کی ایک آیت پڑھی سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیتیس میں اللہ سمات اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے رات اور دن بنایا وشمس والقمر سورج اور چاند کل انفی فلکی اس بہون وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں قرآن کا لفظ یہاں ہے یزبہون قرآن یہ کہتا ہے کہ سن ایند مون آر ریولونگ چکل لگا رہے ہیں گھوم رہے اس کے علاوہ یزبہون یہ عربی لفظ یزبہون آتا ہے لفظ سبہہ سے اور سبہہ ایک عربی لفظ ہے جو چلتے ہوئے جسم کے مومنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں گا کہ کوئی انسان پانی میں سبہہ کر رہا ہے اس کے یہ اس کے معنی نہیں کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے اس کے معنی ہے کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے اگر میں کہوں گا کوئی سباہ کر رہا ہے زمین پہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ آدمی زمین پہ رول کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان زمین پہ چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے اسی طریقے سے جب اللہ سبہہناتواللہ یہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں کوئی فلکی جسم کے لئے for a celestial body اس کے معنی نہیں کہ وہ فلائے ہو رہا ہے اس کے معنی ہے وہ اپنے مہور پہ گردش کر رہا ہے آج سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ سورج کا اکس ٹیبل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ایک آلت کے ذریعے اور پتہ لگتا ہے کہ سورج میں بلیک سپوٹس ہیں اور یہ بلیک سپوٹس تقریباً پچیز دن لیتے ہیں گردش کرنے کے لئے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج تقریباً پچیز دن لیتا ہے ایک گردش کرنے کے لئے تو آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی اپنے مہور پہ گردش کر رہا ہے جو میں نے سکول میں تقریباً اٹھائی سال پہلے پڑا تھا کہ سورج وہ سٹیشنری سورج گردش نہیں کر رہا ہے اٹھائی سال پہلے میں نے سکول میں پڑا آج سائنس ستے تسلیم کرتی ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے اور آج اکثر سکول کے سائنس کی کتاب میں اس کو انکورپریٹ کیا جا چکا ہے یہ نئی چیز داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتابوں میں کہ سورج اپنے مہور پہ گردش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یاسین میں سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر چالیس میں کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور دن کو رات نہیں پکڑ سکتی جو سورج کی روشنی ہم دیکھتے ہیں یہ ایک کمیکل ریاکشن یہ ایک کمیکل ریاکشن کے وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے اور ایک دن یہ کمیکل ریاکشن بند ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا لیکن سائنس دا کہتے ہیں کہ اس کو اور کروڑوں سال لگیں گے اور کروڑوں سال کے بعد ایک کمیکل ریاکشن بند ہوگا انہیں سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سورج نشد ہو جائے گا ختم ہو جائے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر ارتیس میں وَشَمْسُ تَجِّلِ مُسْتَقَرِ اللَّحَ کہ سورج جا رہا ہے اپنے مُسْتَقَرِ کی طرف سورج جا رہا ہے اپنے ڈیسٹینیشن پہ سورج ایک مُقرر وقت کے لیے ہے مُسْتَقَرِ کے معنی مُقرر وقت اور مُقرر جگہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں مُسْتَقَرِ کے معنی کہ سورج ایک مُقرر وقت کے لیے ہے اور مُقرر جگہ کے طرف جا رہا ہے یہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ سورج ایک مُقرر وقت کے لیے ہے اور سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ سورج کائنات کے ایک نکتے کے طرف جا رہا ہے جس کا نام ہے سولار اپیکس بارہ میل پر سیکنڈ کی رفتار پر قرآن میں لکھا ہے مستقر مقرر جگہ کی طرف سائنس کہتی ہے دونوں معنی مستقر کے مقرر جگہ اور مقرر وقت دونوں الحمدللہ صحیح ہیں اور اس کا ذکر سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 کے علاوہ سورہ رود میں بھی ہے سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2 سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13 سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 اور سورہ از زمر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 5 میں سب جگہ کہا گیا ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لئے ہے ایک مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے آج سائنس یہ کہتی ہے جو آسمان ہمارے زمین کے اوپر ہے جسے ہم کہتے ہیں ایٹموسفیر وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے اور سائنسنا یہ کہتے ہیں کہ خطرناک ریز لائک الٹرا وائلٹ ریز ایکس ریز یہ چھت یہ ایٹموسفیر ان خطرناک ریز کو زمین پہ آنے سے روکتا ہے ورنہ زمین پہ جاندار چیز مر جائیں مٹ جائیں قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ امبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا آپ سوچ سکتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے جو سائنس دان نے حالی میں پچاس سال پہلے سو سال پہلے دیر سو سال پہلے کہا یہ ایٹموسفیر is a protected ceiling جب میں سکول میں تھا تقریباً اٹھائیس سال پہلے میں نے سائنس میں سیکھا تھا there are three types of matter solid, liquid and gas تین قسم کے مادہ تھے solid, liquid and gas آج سائنس یہ کہتی ہے کہ تین مادہ three states of matter کے علاوہ اور بھی ہے ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ organized astronomical systems کے بھار organized فلکیات کے بھار خلا تھا vacuum تھا آج سائنس کہتی ہے کہ interstellar space سیارے کے بیچ مادے کے پل ہے bridges of matter جسے آج ہم کہتے ہیں plasma جسے سائنسہ کہتے ہیں fourth state of matter چوتھی قسم مادے کی آج سائنسہ کہتے ہیں plasma ہے قرآن میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر پچیس آیت نمبر 69 میں 59 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بیچ میں سارے چیزیں بنائیں مطلب زمین اور آسمان کے بیچ میں vacuum نہیں ہے آج سائنس اسے کہتی ہے مادے کے پل bridges of matter کہتی ہے plasma ہے fourth state of matter اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر 69 کے علاوہ سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر پچیسی میں سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس آیت نمبر چار میں سورہ صفات سورہ نمبر سہیتیس 37 آیت نمبر پانچ اور سورہ احکاف سورہ نمبر چھےالیس 46 آیت نمبر تین میں کئی جگہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے اور اس کے بیچ میں سارے چیزیں talking about the fourth state of matter plasma ایک مشہور سائنٹس جس کا نام ایڈوین حبل ہے اس نے کہا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے the universe is expanding اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زہریات میں سوال نمبر 51 آیت نمبر 47 آیت نمبر 47 میں کہ ہم نے یہ کائنات بنائی پھیلتی ہوئی عربی لفظ مؤسیونا پھیلنا اور آج سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے اور یونیورس is expanding کئی دشمن اسلام یہ کہیں گے جو critics of اسلام میں کہیں گے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہونا کوئی عجوبہ نہیں nothing great کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہے کیونکہ عرب فلکیات میں ماہر تھے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عرب فلکیات میں ماہر تھے لیکن ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد کچھ صدی بعد عرب فلکیات کے میدان میں ماہر بنے تو قرآن مجید سے عرب نے فلکیات سیکھا نہ کہ الٹا ذکر کریں گے طبیعت کا طبیعت انگلش میں کہتے ہے physics چھوٹے حصے کو کہتے ہے ذرہ جو element کے character رکھتا ہے لیکن یہ ذرہ تقسیم کیا جا سکتا ہے into protons electrons neutrons قرآن مجید میں ذرہ کا ذکر ہے تو لوگ سمجھیں یہ قرآن مجید outdated ہے یہ پرانی کتاب ہے ذرہ کا ذکر ہے قرآن میں ذرہ کا ذکر ہے لیکن ذرہ کے آگے کیا لکھا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہئے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 نمبر 3 میں کہ انکار کرنے والے جب کہیں کہ وہ گھڑی کبھی بھی نہیں آئے گی آخرت کے بارے میں قیامت کے بارے میں وہ گھڑی کبھی نہیں آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہو ان سے ضرور آئے گی اللہ کی مرضی سے جس کے پاس علم گیب ہے جس کے علم میں چھوٹا سا ذرہ زمین اور آسمان میں اور اس چیز جو ذرہ سے چھوٹی ہے اور بڑی ہے اس کا علم بھی اس کے کتاب میں محفوظ ہے تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ذرہ برابر چیز کا علم اللہ کے پاس اور ذرہ سے چھوٹی چیز اور بڑی چیز کا علم یہ ہے اور یہ information یہ خبر دورائی گئی ہے سور یونس میں سور نمبر دس آیت نمبر اکسٹھ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علم میں ہے ذرہ جیسی چیز جو آسمان اور زمین پہ ہے اور وہ چیز جو ذرہ سے بھی چھوٹی ہے اور ذرہ سے بڑی ہے اس کے کتاب میں محفوظ ہے اب ہم ذکر کریں گے وارٹر سائیکل کے بارے میں پانی کے چکر کے بارے میں ہم جو سکول میں پڑھتے وارٹر سائیکل کے بارے میں پانی کے چکر کے بارے میں سب سے پہلے اس جدید پانی کے چکر کا ذکر کیا تھا سور برناٹ پیلیسی نے سن پندرہ سو جاتا ہے جھڑ کے بادل بنتا ہے بادل جھڑتے ہے اور اندرون حصے میں ہوا کے ذریعے جاتے ہے پھر ان کی تقسیم ہوتی ہے اور پانی بادل سے برستا ہے بارج برستنے کے بعد یہ پانی نہر بن کر شٹریم بن کے لے بن کے پھر سے جاتا سمندر میں اور یہ پانی کا چکر کمپلیٹ ہوتا ہے پہلے لوگ کو سولوی صدی کے پہلے اس کا علم نہیں تھا سات صدی قبل مسی تھیلز آف ملائٹس نے کہا تھا یہ بارش کیسے آتی تھی یہ جو اوشن کا سپری ہے سپری آف دی اوشن ہوا اسے اٹھاتی تھی اور اندرون حصے میں بارش دے سے برساتی تھی یہ لوگ سمجھتے تھے بارش اس طریقہ آتی تھی لوگ کو یہ نہیں پتا تھا کہ زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ کیسے جمتا تھا کئی نظریہ تھے لوگ پہلے سوچتے تھے کہ یہ ہوا کا دباؤ پانی پہ سمندر پہ پانی کو زمین لوگ پہلے یہ سمجھتے تھے at the time of Pluto Pluto کے وقت کہ یہ پانی ایک خفیہ راستے سے واپس جاتا تھا سمندر کے طرف سمندر میں سیکریٹ پیسج the great abyss known as the tartars at the time of Pluto ایک خفیہ راستے سے پانی زمین کے نیچے سے جاتا تھا سمندر میں اسے کہتے تھے great abyss tartars اور یہ لوگ سمجھتے تھے 16 صدی تک 18 صدی میں descartes بھی اس بات کو تسلیم کرتا تھا اور 19 صدی میں Aristotle کا نظریہ بھی لوگ سمجھتے تھے صحیح ہے کہ vapor was picked up and it condensed in mountain caverns which gave rise to underground lakes which was a source کو پانی دیتے تھے یہ underground طالب springs کو پانی دیتے تھے آج ہم جانتے ہے یہ جو زمین کے نیچے پانی ہے یہ اصل میں جب بارش کا پانی گرتا ہے زمین پہ جو cracks ہوتے ہے اور سوسس کے ذریعے cracks کے ذریعے پانی نیچے جاتا ہے قرآن مجید میں اس کا آیت نمبر اکیس میں اللہ سبحانہ وطالہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین میں جس میں crack سے اس کے ذریعے زمین میں پانی دیتا ہے اور جو بوئی ہوئی زمین وہ رنگ بیرنگ ہی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر چوبیس میں کہ اللہ سبحانہ وطالہ آسمان سے بارش برساتا ہے اور مری ہوئی زمین میں جان دالتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہے سورہ مؤمنون میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر اٹھان میں کہ اللہ سبحانہ وطالہ پانی آسمان سے برساتے ہے اور اس پانی کو جمع سکتے ہے اور اس پانی کو بہا سکتے بھی بہانے پہ قادر ہے اللہ can store the water as well as drain it قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ تارک میں سورہ نمبر چھ چی چپٹر ایٹی سکس آیت نمبر گیارہ میں وہ سمائی ذات الرج that heaven which returns وہ آسمان جو واپس دیتا ہے ایک مانی و سمائی ذات الرج کی ہے کہ جو dangerous rays ہے ultraviolet rays x rays جو زمین پہ آنے کے پہلے آسمان اسے واپس پھیک دیتا ہے اس طرف اس کے علاوہ یہ جو پانی کا بھاپ ہے water vapor rice ہوتا ہے بادل میں بنتا ہے اور پھر سے یہ آسمان اس پانی کو زمین پہ برساتا ہے وہ سمائی ذات الرج اللہ تعالی فرماتے سورة الہجر میں آیت نمبر 22 میں ہم ہوا کے ذریعے بادل کو بھوجل کرتے ہیں عربی لفظ لوا کی لقا سے آتا ہے جس کا معنی ہے to impregnate to ficundate بر آور کرنا بھوجل کرنا ہوا بادل کو پولین گرینز کے ذریعے بھوجل کرتی ہے اور دوسری وجہ ہے کہ بادل جب آپس میں ملتے ہے اس کے بعد پانی برستا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43 میں 43 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا کے ذریعے بادل کو چلاتے ہے لے جاتے ہے پھر یہ بادل آپس میں جڑتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ روم میں سورہ نمبر 38 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا کے ذریعے بادل کو ہلاتے ہے اور لے جاتے ہے اندرون حصے میں اس کے بعد بادل کو چھوٹے چھوٹے حصے میں تقسیم کرتے ہے اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے قرآن مجید میں پانی کے چکر کے بارے میں گہرہی سے ذکر ہے تفصیل سے ذکر ہے کئی جگہ سورہ عراف میں سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر 57 میں سورہ رود 9 میں سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34 میں سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 5 میں سورہ کوف سورہ نمبر پچاس آیت نمبر 9 اور 10 میں سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 to 70 سورے ملک سورہ 67 آیت نمبر 30 سورہ طارق سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11 کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں پانی کے چکر کے بارے میں صرف پانی کے چکر کے بارے میں اگر ذکر کریں گھنٹوں تک تخریر دے سکتے ہیں صرف قرآن مجید میں پانی کے چکر کا ذکر اب ہم تذکرہ کریں گے ارضیات کے بارے میں جیالوجی آج ماہرین ارضیات جیالوجیس یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس نس قطر ریڈیس اردو میں کہتے ہیں نس قطر وہ تقریباً تین ہزار ساس سو پچاس میل ہے اور جو اندرونی حصہ ہے زمین کا وہ سیال لکوڈ ہے ہٹ لکوڈ گرم سیال اور اس میں کوئی جاندار چیز جی نہیں سکتی لیکن اوپر کا حصہ ہے وہ سالیڈ ہے وہ ٹھوس ہے اور اوپر جو سپروفیشل ارڈس کرسٹ ہے زمین کی ستے ارڈس کرسٹ یہ بہت پتلی ہے تقریباً ایک سے تیس میل پتلی صرف ایک فیصہ سے کم اور بہت سے امکان ہے کہ یہ زمین کی ستے ہل جائیں گی ارڈس کرس ویل شک آج سینزا یہ کہتے ہیں دیو تو دا فولڈنگ فنومینا ایک فولڈنگ فنومینا ہے جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں اور اس پہاڑ کے وجہ سے زمین کے ستے کو استقام ملتا ہے سٹیبلیٹی ملتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا میں سورہ نمبر اٹھتر سیونٹی ایٹ آیت نمبر چھے اور ساتھ میں ہم نے زمین بچھائی ہے بل جبالہ اوتادہ اور پہاڑ کو اوتاد جیسا بنایا ہے اوتاد ارمی میں کہتے ہیں کھوٹے کو ٹینٹ پیگز سٹیکز ہمیں خوب اور ہم جانتے ہیں جب ٹینٹ پیک کو زمین میں ہم ڈالتے ہیں جب کھوٹے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو اکثر حصہ زمین کے نیچے گھڑ جاتا ہے اوپری حصہ بہت کم رہتا ہے دس فیصد سے کم جس طریقے سے آئیز بگ پانی میں برف کا گولہ آئیز بگ پانی میں دیکھتے ہیں صرف دس فیصد پانی کے اوپر ہے نبے فیصد سے زیادہ پانی کے نیچے اسی طریقے سے پہاڑ جو اوپری حصہ پہاڑ کا دیکھتے ہیں وہ کھوٹے جیسا ہے میکھو جیسا ہے ٹینٹ پیک جیسا ہے اوپر کا حصہ وہ چھوٹا ہے اکثر تقریبا نبے فیصد زمین کے نیچے ہے اور اس کی وجہ ہے کہ زمین کو استقام سٹیبلیٹی دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ انیاسی آیت نمبر بتیس میں اور سورہ آشیا سورہ نمبر اٹھیاسی آیت نمبر انیس میں ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا ہے we have placed on the earth mountain standing firm زمین پہ ہم نے پہاڑ مضبوطی سے بنایا ہے ارضیات میں جیولوجی کے میدان میں ایک بہت اہم کتاب ہے جو اکثر دنیا بھر جب جیولوجی کے سبجیک میں اسے گائیڈ مانا جاتا ہے اس کتاب کا نام ہے earth زمین اور اس کے ایک لے خک one of the authors اس کا نام ہے ڈاکٹر فرانک پریس جو USA کے سائنس اکیڈیمی کے پریسیڈنٹ تھے اور ایکس پریسیڈنٹ آف USA جیمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر تھے ڈاکٹر فرانک پریس earth کتاب میں پہاڑ کا نقشہ بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پہاڑ کے جڑ زمین کے نیچے ہے ویج شیفٹ اور لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ پہاڑ کا اہم مقصد ہے کہ زمین کو استقام دینا to give stability to the earth اور قرآن میں ہو بہو وہی ذکر چودہ سو سال پہلے سورہ امبیاء میں سورہ امبر اکیس آیت نمبر اکتیس میں سورہ نحل سورہ امبر سولہ آیت نمبر پندرہ اور سورہ لکمان سورہ امبر اکتیس آیت نمبر دس میں کہ ہم نے زمین پر پہاڑ جمع کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے قرآن میں لکھا ہے پہاڑ کا اہم مقصد ہے زمین کو ہلنے سے بچانا to give stability to the earth to prevent the earth from shaking آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے اس کا ذکر ہے اور سائنزہ نے آج کل حالی میں پچاس سال پہلے سو سال پہلے دو سو سال پہلے اسے تسلیم کیا اور قرآن میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے اب ہم تذکرہ کریں گے علم بحر کے بارے میں اوشنوگرافی کے بارے میں اور اوشنوگرافی کے فیلڈ میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سور فرقان میں سور نمبر پچیس آیت نمبر تیرپن میں ففٹی تری میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دو قسم کے پانی بنائے ہیں ایک پینے والا اور میٹھا اور دوسرا کھارا اور کڑوا اور دونوں کے بیچ اللہ نے ایک برزق بنایا ہے بنا دیجنے والا ایک ویل ایک پردہ عربی میں لفظ برزق برزق کے معنی پردہ اس طرح کے سے انسان مرتا ہے اور واپس سے قیامت مٹنے کے پہلے ہم کہتے ہیں برزق میں ہیں انسین جو دیکھے نہیں جا سکتا ہے وہ زندگی قرآن میں کہا گیا برزق بنا دیکھے جانے والا پردہ قرآن میں پھر سے اس کا ذکر ہے سورہ رحمان میں سورہ نمبر پچپن آیت نمبر انیس اور بیس میں جو آج ہمارے ننے سے کاری نے اس کی تلاوت کی مرجل بہرینی التقیان بینو مبرزق حلاب گیان کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دو قسم کے پانی بنائے جو آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک برزق ہے ان کے درمیان ایک پردہ ہے لوگ پہلے جانتے تھے کہ دو قسم کے پانی ہے کھارا اور میٹھا کھارا پانی میٹھا پانی لیکن مفسرین قرآن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے اللہ تعالی کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان برزق ہے پانی آپس میں ملتا ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے گل مل نہیں سکتا کھارا پانی اور میٹھا پانی ملتا ہے لیکن ان کے درمیان برزق ہے تاکہ ایک پانی دوسرے پانی میں مل نہیں سکے تو مفسر قرآن یہ سمجھ نہیں پاتے تھے اللہ تعالی کیا فرمانا چاہتا ہے آج جو سائنس رقی کرنے کے بعد اور علم بحر کے بارے میں ہم آج اور جانتے ہیں جو پروفیسہ ہے جو یو ایسے کے مشہور ماہر ہے علم بحر میں یہ سائنٹس نے کہا اس کے معنی ہیں آج ہم جانتے ہیں کہ جب بھی میٹھا پانی کھارے پانی میں جاتا ہے بہتا ہے وہ میٹھا پانی اپنی میٹھاس کو خود دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے اور اس کے درمیان there is a transitional homogenizing area جو عربی میں قرآن میں لکھا ہے برزق ایک پردہ آج جو سائنس نے جانا قرآن مجید نے چودہ سو سال پہلے لکھا کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان ہیں ایک پردہ یہ پانی ملتا ہے لیکن آپ پس میں گھل مل نہیں سکتا they meet but they do not mix اور سب سے بہترین مثال جو مارک سے دیکھ سکتے ہیں وہ ہے ساؤت آفریقہ میں in the southern part in the cape area دونوں کھارا اور میٹھا پانی ملتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہم یہ بھی دیکھتے کہ دونوں پانی کا رنگ الگ ہے یہ مثال ہم ایجپ مصر میں بھی دیکھ سکتے ہیں جب ریور نائل flows into the militarian sea ریور نائل بہتی ہے militarian sea میں اور سب سے بہترین مثال ہے گل سٹریم جو ہزاروں میلوں تک چلتی ہے گل سٹریم شروع ہوتی ہے گلف آف میکسکو میں northwards جاتی ہے towards the east coast of north america پھر جاتی ہے eastwards towards the west coast of Europe ہزاروں میل بھیتی ہے دونوں پانی لیکن الائدہ ہے they are separate distinct اگر آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اس گل سٹریم کے کنارے پہ اور پانی ایک طرف سے لیں گے اور پانی دوسرے طرف سے لیں گے تو پتا چلتا ہے ایک پانی میٹھا ہے ایک کھارا اس کی حرارت اس کی temperature بھی different ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے میں اور ایک مثال پیش کروں گا قرآن مجید میل میں بہر کی کچھ عربوں نے قرآن مجید کے ایک آیت لی سنے نور کی سنہ نمبر چوبیس آیت نمبر چالیس اور اس کا ترجمہ پیش کیا پروفیسر درگا راو کے پاس پروفیسر درگا راو اس وقت کینگ عبدالعزیز انیورسٹی جدہ میں پڑھاتے تھے اور وہ ماہر تھے علم بہر میں he was a marine geologist اور ترجمہ پیش کیا اور کہا آپ کا اس قرآن کی آیت پہ کیا خیالات ہے قرآن مجید میں لکھا ہے سنے نور میں سنہ نمبر چوبیس آیت نمبر چالیس میں کہ انکار کرنے والوں کے ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے سمندر کے گہرائی میں اندھیرے پر اندھیرہ موج پر موج لہر پہ لہر اس کے اوپر بادل جب انسان اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا اللہ اسے روشن نہیں دیتا وہ دیکھ نہیں سکتا یہ آیت کا ترجمہ سننے کے بعد پروفیسر درگا راو نے کہا کہ یہ عام سمندر کا ذکر نہیں ہے یہ ایک گہرے سمندر کا ذکر ہے اور پہلے انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرہ تھا سکڑوں سال پہلے ایک سو دو سو سال پہلے جب سبمرین ایجاد ہوئی اور جب انسان سمندر کی گہرائی میں گیا تب انہیں پتا لگا اور تب محسوس ہوا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرہ ہے عام انسان بیس میٹر سے زیادہ جب سمندر میں اندر جاتا ہے تو تہ نہیں سکتا اور دو سو میٹر سے زیادہ اندر جائے گا بینا کوئی آلہ کے بینا کوئی ایکپیپمنٹ کے تو انسان مر جائیں گا آج سممرین کے ذریعے ہم انڈا وارٹر جا سکتے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرہ ہے پرافزر دھرگا رہو نے کہا اندھیرہ دو وجہ کے لئے ہے سب سے پہلی وجہ ہے جب روشنی پانی میں داخل ہوتی ہے روشنی کے کرن تو ایک کے بعد ایک رنگ پانی میں جذب ہوتا ہے آج سائنس یہ کہتی ہے کہ روشنی کی کرن سات رنگ سے بنی ہوئی ہے ویب گیور وائل اینڈیگو بلو گرین یلو آرینج اور ریڈ وائل اینڈیگو بیگنی بلو نیلا گرین ہرا یلو پیلا آرینج نارنگی ریڈ لال سب سے پہلے دس یا پندرہ میٹر پانی کے نیچے لال رنگ جذب ہو جاتا ہے اسی لئے انسان اگر پانی میں دیس میٹر کی گہرائی پہ جاتا ہے اگر اسے چوٹ لگتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے تو وہ انسان اپنے خون کا لال رنگ دیکھ نہیں سکے گا تیس سے پچاس میٹر جذب ہوتا ہے نارنگی رنگ پچاس سے سو میٹر کے درمیان پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے پیلا رنگ سو سے دو سو میٹر کے درمیان جذب ہوتا ہے ہرا رنگ اور دو سو میٹر کے بعد پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے نیلا رنگ اور اس کے نیچے پورا اندھیرہ ہے قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت انکار کرنے والے جو خدا کا انکار کرتے ہے جو خدا میں نہیں مانتے اللہ سمات میں نہیں مانتے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرہ پہ اندھیرہ لہر پہ لہر اس کے اوپر بادل دوسری وجہ اندھیرے کی ہے پروفیس دوگار راو کہتے وہ بادل جب سورج کی روشنی آتی ہے کئی بار بادل اس روشنی کو جس کر لیتا ہے اس لئے بادل کی نیچے ہم دیکھتے اندھیرہ اور جو روشنی بادل کے ذریعے جس نہیں ہوتی اور جب سمندر میں جاتی ہے کئی بار جو سمندر کی اوپر لہرے ہے وہ لائٹ ریز کو ریفلیک کرتی ہے اور جو لائٹ ریز جو روشنی کی ریفلیک نہیں ہوتی وہ سمندر میں داخل ہوتی ہے اور جیسے میں نے کہا ایک رنگ کے بعد ایک رنگ جذب ہوتا ہے قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے ہم انسان جانتے تھے کہ سمندر کے اوپر لہر ہے لیکن سن انیس سو میں ہمیں پتا لگا کہ سمندر کے نیچے بھی لہر ہے اسے کہتے ہیں انٹرنل ویوز اندرونی لہر جو ڈیفرنشیٹ کرتی ہے سپرویشل پارٹ آف دیوشن کو ڈیپ پارٹ آف دیوشن سے یہ اور اس میں روشنی ہوتی ہے جو گہرا بھاگ ہوتا ہے سمندر کا وہ اندھیرہ ہوتا ہے اور تھنڈا ہوتا ہے یہ انٹرنل ویوز اندرونی لہر ہمیں پتا چلی تقریباً 110 سال پہلے قرآن میں لکھا ہے لہر پر لہر اندرونی لہر کے اوپر ہے سپرویشل ویوز اسی لیے مچھلیاں بھی جب گہرائی میں جاتی ہے وہ دیکھ نہیں سکتی اپنی خود کی روشنی لے جاتی ہے مچھلی خود کی روشنی کے ذریعے دیکھ سکتی ہے گہرے اندھیرے میں پروفزر درگا راو نے کہا یہ کتاب قرآن مجید انسان کی لکھی کتاب ہو ہی نہیں سکتی اور پروفزر درگا راو نے کہا یہ کتاب خدا کے طرح سے ہے اب ہم ذکر کریں گے علم حیاتی باولوجی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس جس آیت کی تلاوت کی میں نے تقریر کے پہلے اس کے آخری بھاگ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا آپ سوچ سکتے چودہ سو سال پہلے ریگستان میں جب پانی کی قلت تھی مہا قرآن مجید میں لکھا ہے ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی کون اسے مان سکتا تھا اس وقت آج جب سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر جاندار چیز میں سیل ہے اس کا بیسک پارٹ ہے سائٹو پلازم جس میں اسی فیصد پانی ہیں اور ہر لیونگ آرگنزم میں پچاس سے نبی فیصد پانی ہیں اور ہر جاندار چیز کو جینے کے لئے پانی کی ضرورت ہے قرآن مجید میں لکھا ہے سنہ نور میں سنہ نور آیت نمبر پیتالیس میں ہم نے ہر جانور کو پانی سے بنایا قرآن مجید میں لکھا ہے سنہ فرقان میں سنہ آیت نمبر چوپن میں ہم نے ہر انسان کو پانی سے بنایا ہے اب ہم ذکر کریں علم نباب تات کے معنی ہے بوٹنی ہمیں پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے مونس اور مذکر یہ حالی میں جب سائنس ترقی پتا چلا کہ پیڑ پودے میں بھی مذکر اور مونس ہے جنس قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ تہا میں سورہ نببر بیس آیت نببر تیر پن میں آیت نببر ففٹی تری میں اللہ سبحان و تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے پیڑ اور پودے جوڑوں میں پیدا کرتا ہے مونس اور مذکر اللہ تعالی فرماتے سورہ راد میں سورہ نببر اللہ تعالی فرماتے سورہ ذاریات میں سورہ نببر اکاون آیت نمبر انچاس فورٹی نائن ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائیں تو جاندار ہے یا جاندار نہیں ہے ہر چیز ہم نے جوڑے میں بنائیں مثال کے طور پر الیکٹرسٹی ہے فینومنو آف الیکٹرسٹی اس میں بھی جوڑے ہے پوزیٹی اور نیگٹی الیکٹرون اور پروٹون قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36 میں ہر چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے ہر انسان کو ہم نے جوڑے میں بنائیا ہے اور جو چیز انسان جانتے ہے اور نہیں جانتے ہے اس کو بھی ہم نے جوڑے میں بنایا ہے اللہ تعالی فرماتے ہے کہ اللہ تعالی نے سب چیز جوڑے میں بنائی اب ہم ذکر کریں گے علم حیوانات کا زوالجی علم حیوانات زوالجی اللہ تعالی فرماتے ہے قرآن مجید میں سورہ انام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 30 میں ہر جانور جو زمین پہ چلتا ہے ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے ہم نے انہیں انسان جیسے گروہوں میں رہنا سکھایا ہے اور آج سائنس اسلیم کرتا ہے کہ جانور اور پرندے بھی انسان جیسے گروہوں میں رہتے ہیں اللہ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے کہ وہ اپنا چھتہ بنائیں پیڑ میں پہاڑ میں انسان جا رہتے ہیں وہاں اور مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے اللہ تعالی کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا شہد کی مکھی کو مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے سن 1973 میں 1973 میں ایک مشہور سائنس دا جس کا نام تھا فون فریش اس کو نوبل پرائز ملا ڈسکرائب کرنے کے لئے the behavior of the bee and how they find the spacious path of their Lord اس کو نوبل پرائز ملا شہد کی مکھی کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لئے اور سفون فریش کہتے ہے کہ جب بھی کوئی مد مکھی شہد کی مکھی ایک نیا بگیچہ ڈھونتی ہے اور ایک نیا پھول ڈھونتی ہے جس سے نیکٹر کو لیا جا سکتا ہے وہ اپنے دوست سے جا کے کہتی ہے یہ نئے پھول کی دشا اس نئے پھول تک کس طریقے سے پوچھنا اس کا نقشہ بتاتی ہے اپنے بدن کو ہلانے سے جسے سائنس میں کہتے ہے بی ڈانس شہد کے مکھی کا ناچ ناچ اپنے بدن کو ہلانے کے ذریعے وہ بتاتی ہے کس طریقے سے اس نئے پھول کے طرف آپ پوچھ سکتے ہیں اور یہ آج سائنس جانتا ہے اور قرآن میں جو شہد کی مکھی جو کام کرتی ہے جسے انگلیش میں کہتے ورکر بھی اس کا جنس کہا گیا ہے کہ وہ ہے فیمنن وہ مواننس ہے عربی میں کہا گیا فس لکی کلی مطلب مواننس انسان پہلے سمجھتے تھے جو کام کرنے والے شہد کی مکھی ہے مزقر میل ہے اسی لئے شیخ سپیر اپنی کتاب میں لکھتا ہنری دفوت میں کہ سولجر بیز مرد شہد کے مکھی آپس میں بات کرتے ہے اور ریپورٹ کرتے ہے راجہ کے پاس آج سائنس کہتی ہے کہ جو کرتی ہے آپ سوچ سکتے ہے قرآن مجی چودہ سو سال پہلے اس ورکر بی کا جنس بھی بتاتا ہے کہ فیمنن ہے مونس ہے اللہ تعالی فرماتے سورہ انکبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر اکتالیس میں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو مددگار بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی اور مکڑی اپنے لئے گھر بناتی ہے اور مکڑی کا گھر کمزور ہے قرآن مجید میں یہ کہنے کے علاوہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بناتے ہے وہ اپنا گھر ویب جیسا جالا جیسا گھر بناتے ہے جو کمزور ہے نازو اس کے علاوہ یہ اشارہ کر رہا ہے آج سائنز یہ کہتی ہے کہ مکڑی مکڑے کا قتل کرتی ہے آج سائنز یہ کہتی ہے کہ بتانے کے علاوہ جو جال مکڑی کا کمزور ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ فیملی ریشنشپ گھر میں کیسا برتا ہو ہے مکڑی کئی بار مکڑے کا قتل کرتی ہے اور کہا جاتا ہے بلیک ویڈو کالی ودوہ یا کالی بیوہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے اللہ تعالی فرماتے ہے سورہ نمل میں سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر سترہ اور اٹھرہ میں سلیمان علیہ السلام کے آگے ان کی فوج جن کی انسانوں کی اور پرندی کی اور جب وہ چوٹی کی وادی کی طرف جا رہے تھے ایک چوٹی کہتی ہے دوسرے چوٹیوں سے کہ آپ اپنے بل میں چلے جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام انجانے میں ہمیں کچل لیں گے لوگ کہیں گے کئیسی کتاب ہے یہ قرآن مجید یہ آپس میں بات کرتی ہے آج سائنس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جانور کوئی بھی انسیکٹ جو انسان کے سب سے قریب ہے بیہیویر میں جس طریقے سے زندگی بسر کی جاتی ہے وہ ہے چیٹی آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے انسان مننے کے بعد انسانوں کو دفن کرتے ہے اس طریقے سے چیٹی بھی مننے کے بعد دوسرے چیٹی کو دفن کرتی ہے جس طریقے سے صفیسٹکی لیبر چیٹی کے پاس بھی جب وہ کام کرتے ہے مینجر ہے سپروائزر ہے چیٹی اکثر مل کے بات کرتی ہے آج سائنس یہ کہتی ہے ان کے بات چیز کرنے کا سائنس یہ کہتی ہے کہ چیٹی اکثر سامان کا لین دین کرتی ہے سوخ میں مارکٹ پیس ہے سوخ ہے نا کیا کہتے مارکٹ جہاں ہم لین دین کرتے اس طریقے سے چیٹی بھی مارکٹ ان کی ہوتی ہے خود کی لین دین کرتی ہے چیزوں کی آج سائنس یہ کہتی جب چیٹی کوئی دانہ کو جمع کرتی ہے اور اس دانے میں بڑنگ ہوتا ہے تو چیٹی اس دانے کے بڑ کو کاٹتی ہے جیسا وہ جانتی ہے کہ بڑنگ کے وجے سے وہ دانہ سڑ جائیں گا اور اگر وہ دانہ بھیگ جاتا ہے بارش میں چیٹی اس دانے کو سورج کی روشنی میں لے آتی ہے سکھانے کے لیے پھر واپس لے جاتی ہے ہم اکثر دیکھتے چیٹی دانے کو لے کے جاری سکھانے کے لیے پھر سے واپس لے جاتی ہے جمع کرنے کے لیے جیسا وہ جانتی ہے کہ پانی کے ذریعے دانہ سڑ جائیں گا وہ لے کے آتی ہے سکھانے کے لیے سورج کی روشنی میں قرآن مجید چیٹی کے بارے میں ذکر کرتا چودہ سو سال پہلے اب ہم ذکر کریں گے میڈیسن کے بارے میں ٹپ کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہے سورہ نحل میں سوران نمبر سولہ آیت نمبر 68 اور آپ کو پینے کے چیز دیئے جو شہد کے مکھی کے بدن سے نکلتا ہے جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ شہد کے مکھی کے بدن سے ملتا ہے شہد وہ تو حال میں جاننے لگے ہم دو سال پہلے تین سال پہلے اور لکھا میرچ ہے اور آپ یہ بھی جانتے کہ ہنی میں مائل انڈیسپٹک پروپٹی ہے اسی لیے ورلڈ وار ٹو میں روس کے سولجرز رشن سولجرز جب زخم ہوتا تھا وہ زخم پہ لگاتے تھے شہد اور شہد کے ذریعے زخم اچھا ہوتا تھا اور کیونکہ شہد میں دنسٹی ہے گاڑا ہے اس کے وجہ سے بیکٹیر اور فنگس اس زخم میں نہیں اخت تھا اور اگر کوئی آدمی کو الرجی ہے کوئی جھاڑ یا پودے سے اس پودے اور جھاڑ سے بناؤ اشہد اس انسان کو دیں گے تو انسان کو اس الرجی سے ریزیسٹن ڈیولپ ہوں اب اب ہم ذکر کریں گے فیزیولوجی کے بارے میں قرآن مجید چھ سو سال نازل ہونے کے بعد ابن نفیس نے ہمیں بتایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں کس طریقے سے خون رگوں میں دھوڑتا ہے چار سو سال ابن نفیس کے بعد ویلیم ہاروی نے دنیا میں مشہور کیا ہم ہمارے سکول میں ویلیم ہاروی کے بارے میں پڑھتے ہیں ویلیم ہاروی نے ہمیں بلڈ سرکولیشن سکھایا ابن نفیس کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتا ابن نفیس نے ویلیم ہاروی کے چار سو سال پہلے ذکر کیا بلڈ سرکولیشن کے بارے اور اور اس کے چھے سو سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے مقتصر سا میں کہوں گا مقتصر سا انسان جب کھانا کھاتا ہے جاتا ہے پیٹ میں پیٹ کے بعد جاتا ہے اتریا میں اتریا میں سے جو فوٹ سبسٹنس ہے وہ جاتا ہے خون میں اور خون کے ذریعے جسم کے کئی بھاگوں میں جاتا ہے کئی آزا میں جاتا ہے اور جاتا ہے چھاتی میں بھی پستان میں بھی جس سے ملتا ہے دود مقتصر سوران مجید میں بلڈ سوکولیشن اور پرڈکشن آف ملک کے بارے میں کہا گیا ہے سور نحل میں سوران بسولہ آیت نمبر 66 آیت نمبر 66 اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ میشور میں کیٹل میں بھیڑ بکری گائے بیل ان میں آپ کے لئے نشانی ہیں اور ان کے بدن میں سے آپ کو ملتا ہے پینے کے لئے دود جو آتا ہے انٹرسٹائن کے کونسٹیٹوئنٹس اور خون کے دھرمیان سے جو آپ کے لئے اچھی چیز ہے اس کا ذکر سور مومنون میں سورہ نمبر تیریس آیت نمبر اکیس میں کہ کیٹل میں آپ کے لئے ایک نشانی ہے ان کے بدن سے آپ ملتا ہے دود اور ان میں بھوستے فائدے ہے اس کا گوش آپ کھا سکتے قرآن مجید میں پروڈکشن آف ملک اور بلڈ سرکولیشن کے بارے ذکر چودہ سو سال پہلے اب ہم ذکر کریں گے ایمبریولوجی کے بارے میں ایمبریولوجی سائنس کا اوق بھاگ ہے جو خصوصا جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کس طریقی سے شروع ہو کے بڑھتا ہے نو مہینے تقریباً ماں کے رحم میں رہتا ہے اس کے سٹڈی کو کہتے انگریزی میں ایمبریولوجی ماں کے رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے آستے آستے بڑھتا ہے اس کے سٹڈی کو انگریزی میں کہتے ایمبریولوجی کئی عربوں نے جتنے بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتی ہے اور حدیث ہے اس کو ایک خٹا کیا اور قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کیا سورہ نحل سورہ سولہ آیت نمبر 43 43 اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں جا اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے پاس جائیے جو ماہر ہے اس سے پوچھے جو ماہر ہے چاہے وہ مسلم یا گھر مسلم ہو اگر آپ نہیں جانتے تو اس سے پوچھے قرآن کے بارے میں جو اس فن کا ماہر ہے تو کئی عربوں نے ساری آیت اور حدیث جو امرویلجی کے بارے میں ذکر کرتے اور لے گئے تقریب 30 سال پہلے 1980 کے پہلے in 1970 30 40 سال پہلے اور لے گئے پروفیسر کیت مور کے پاس وہ مسلمان نہیں تھا پروفیسر کیت مور اس وقت سارے دنیا کا سب سے بہترین ماہر تھا امرویلجی میں وہ دیپارٹمنٹ آف اناٹومی کا ہیڈ تھا ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں پروفیسر کیت مور کو ساری آیت اور حدیث کا ترجمہ پیش کیے اور کہا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے تو پروفیسر کیت مور نے کہا کہ اکثر جو قرآن مجید اور حدیث میں امرویلجی کے بارے میں لکھا ہے وہ سو فیصد صحیح ہے لیکن کچھ آیت او کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں اور دو ایسے آیت تھے جو پہلے دو آیت جو نازل کی گئے تھے سورہ اکرا سورہ الک سورہ نمبر نائنٹی سکس آیت نمبر ایک اور دو جو اللہ طرف فرماتے اکراب اس میں رب اللہ خلق پڑو اس کے نام سے جو خالق ہے جس نے انسانوں کو بنایا الکا سے خون کے لوتھرے سے جونک سے لیچ لائک سپسنٹ سے پروفزر کیت مور نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو جب بچہ پہلے سٹیج میں ہوتا ہے مرہلے میں ہوتا ہے وہ جونک جیسا لگتا ہے تو پروفزر کیت مور اپنے لیبورٹری میں گئے اور پاورفل مایکروسکوپ کے اندر دیکھا اور ایک جوک کی تصویر لی اور اسے کمپیر کیا اور وہ حیران ہو گئے یہ اقسانیت پہ اور اس کے بعد جب انہیں اسی سوالات پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں ذکر آتا ہے تو پروفزر کیت مور نے کہا اگر آپ مجھے یہ تیس سال پہلے پوچھتے تو پچاس فیصے سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا تھا کیونکہ ایمبریولوجی is a new branch which is developed in the field of medicine وہ نہیں برانچ ہے میڈیسن کی اور پروفزر کیت مور نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی انسان لکھی نہیں سکتا اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید خدا کے طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ تارک میں سورہ نمبر 86 میں 86 آیت نمبر 5 6 7 میں کہ انسان نہیں سوچتا وہ کس سے بنا وہ ایک سیار قطرہ سے بنا جو گرا اس جگہ سے ریٹ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے جب کہا کہ انسان بنا ایک سیار قطرے سے جو گرا ریٹ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ آج سائنس سرکھی کرنے کے بعد میں پتا لگتا ہے کہ جو جنسی آزہ ہے جنائٹل آرگن دے ہیومن بیگز میں وہ ایمبریونک ایج میں جب ماں کے رہم میں جب بچہ رہتا ہے وہ وجود میں آتا ہے اس جگہ جس جگہ گردہ ہے جس جگہ کھڈنی ہے ایس پیس بیٹوین دے سپائنل کارڈ اور ایس پیس بیٹوین اس جگہ ریٹ کی ہڈی اور گیاروی اور باروی پسلی کے بیچ جنسی آزہ ٹیسٹیکلز اور نوری ماں سے وجود میں آتے ہیں اس کے بعد وہ ڈسنڈ وہ نیچے اترتے ہیں عورت میں پیلویس تک آدمی میں تھوڑ دے انگوائنل کنال انٹو دے سکروٹم لیکن نیچے آنے کے بعد یہ جنسی آزہ جب انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے پھر بھی نیچے اترنے کے باوجود ان کے خون کا سپلائے اور نرف سپلائے اسی جگہ سے آتا ہے جہاں گردہ موجود ہے اور لیمفیٹک ڈینیج اسی جگہ جاتا ہے جہاں گردہ موجود ہے ریٹ کی ہڈی اور گیاروی اور باروی پسلی کے پیچھ قرآن میں جب ان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر بائیس آیت نمبر پانچ اور سورہ مومنون میں سورہ نمبر تیئیس آیت نمبر تیرہ میں کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے بنایا ہے نطفہ کے معنی عربی میں ہیں ایک چھوٹا سا سیال کترہ مائنیوٹ کونٹیڈی آف لیکوڈ جس طریقے سے آپ کب کو کھالی کرتے ہیں اور جو چھوٹا سا کترہ سیال کر رہتا ہے سیال کترہ اسے کہتے ہیں نطفہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر بتیس آیت نمبر آٹھ میں ہم نے انسان کو بنایا ہے سلالہ سے سلالہ کے معنی عربی میں ہیں پورے حصے کا سب سے بہترین حصہ سارے بھاگ کے سب سے بہترین بھاگ کو کہتے ہیں سلالہ آج سائنس یہ کہتا ہے کہ ون سمائنل ایمیشن میں تیس کروڑ سپرمز ہے آدمی تب جائے کیلٹ کرتا ہے عام طور پر تقریباً تیس کروڑ سپرم ایجائکولیٹ کرتا ہے اس میں سے صرف ایک ہی کافی ہے اونلی ون سپرم اٹوزوہ ایک کافی ہے بیدے کو فرٹلائز کرنے کے لئے گوجل کرنے کے لئے ایک ہی کافی ہے اس تیس کروڑ میں سے ایک کو قرآن کہتا ہے سلالہ بیسٹ پارٹ آف دی ہول سارے حصے کیا سب سے بہترین حصہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انسان میں سورہ نمبر چھہتر سیونٹی سکس آیت نمبر دو میں ہم نے انسان کو توفہ دیا ہے صلاحیت دی ہے سننے کی اور دیکھنے کی قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے انسان میں صلاحیت سننے کی آج سائنز یہ کہتی ہے کہ باویسویں دن میں ماں کے پیٹ میں بچے کا کان انر اندرونیسہ شروع ہوتا ہے اور پانچویں مہینے تک کمپلیٹ ہوتا ہے ساتویں مہینے میں آگ کھلتی ہے تو قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے سننے کی صلاحیت اس کے بعد دیکھنے کی قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں بھی ہم نے انسان کو دیتا ہے صلاحیت سننے کی سوچنے کی اور سمجھنے کی قرآن مجید میں جنریکس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں آج سائنز یہ کہتی ہے کہ جو انسان کا جنس ہے وہ آدمی کے سیال سپرم پر ڈپینڈ کرتا ہے منی پر ڈپینڈ کرتا ہے اور اگر 23rd pair of chromosome 23 بھی جوڑی chromosome کی اگر وہ XX ہے تو ہو جاتی ہے لڑکی اگر XY ہے تو بن جاتا ہے لڑکا اور منی ذمہ دار ہے یہ جاننے کے لیے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے منی کا اگر X حصہ لیتا ہے فرٹلائزیشن میں تو بنتی ہے لڑکی اگر وہ حصہ لیتا ہے تو بنتا ہے لڑکا یہ ہم حالی میں جانیں قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے سور نجم میں سورہ نمبر 33 53 آیت نمبر 45-46 میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو جوڑے میں بنایا ہے male and female جنس میں مذکر اور معنس ایک کترے سے جو آدمی سے آتا ہے عربی میں لکھا ہے تم نہ اس کا ذکر ہے سور قیامہ میں سورہ نمبر 75 سورہ نمبر 75 آیت نمبر 37-39 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو بنایا ہے نطفت من منیمنا ہم نے انسان کو بنایا ہے آدمی کے منی کے نطفے سے سپرم اور پھر بنے علاقات سے متگا اور ان کو جنس دھالی مرد اور عورت قرآن میں لکھا ہے یہ سپرم منی رسپونسبل ہے for giving the sex to the child male or female ہمارے دیش میں اکثر والدیں چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ساتھ کہیں گی بوزے کہ تُو نے لڑکی کو پیدا کیوں کی لڑکی کو پیدا کیوں کی لڑکی یا لڑکا ہونا اللہ سمات اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اگر کسی کو دوش دینا ہے تو سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا ہونے کے لئے مرد کا سپرم منی is responsible مرد کا منی ذمہ دار ہے تو اگر ساس کو کسی کو دوش دینا ہے تو اپنے بیٹے کو دینا چاہے بہو کو نہیں کیونکہ سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ سپرم is responsible اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورے زمر میں سورہ 49 میں آیت نمبر 6 میں کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں stages after stages ان تری ویلز آف ڈاکنس تین اندھیرے پردوں میں پروفزر کیتپون نے کہا یہ تین پردے اندھیرے کے معنی ہیں انٹی اپڈومنل وال یوٹرین وال ایم نیو کاریونک ممبرین انٹی اپڈومنل وال مطلب ماں کے آگے پیٹ کی دیوار یوٹرین وال مطلب رحم کی دیوار اور ایم نیو کاریونک ممبرین قرآن مجید میں ایمریولوجیکل سٹیجز کس طریقے سے بچہ آہستے آہستے بڑھتا ہے ماں کے رحم میں پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا قرآن مجید میں کئے آیوتوں میں ایک سورے کے تین آیت پیش کروں گا سورے مؤمنون کی سورہ نمبر تیس آیت نمبر بارہ سے چودہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے کوئنٹسنس آف کلے سے انسان کو بنایا ہے تین کے سلالے سے اور پھر اس کو بنایا نطفہ میں نطفہ کو رکھا قرار مقین میں پھر نطفے کو بنایا علقہ میں علقہ سے تبدیل کیا مدگا میں مدگا سے بنایا اضامہ اور اس اضامہ پر ہم نے دالا لہم اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کے بعد ایک نئی جاندار چیز بنائی مختصر ہم اس کا ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو تین کے سلالے سے بنایا نطفہ میں نطفہ میں نے کہا مائنوٹ کانٹوڈی آف لکوڈ سیال کا طرح اور اس کو ایک قرار مقین میں رکھا محفوظ جگہ میں قرار مقین محفوظ جگہ ہم جانتے ہیں سائنس کہتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچہ ہے وہ پیچھے کے حصے سے ریٹ کی ہڈی سے پروٹیکٹیڈ ہے محفوظ ہے پوستریر مسل سے اور آگے سے انٹری ابڈومنل وال اور ایٹرین وال سے ہم نے پھر بنایا علاقہ میں علاقہ کے تین معنی ہیں ایک ہے جوک دوسرا ہے خون کا لوتڑا اور تیسرا ہے ٹو کلنگ مطلب چپک کے لٹکنا علاقہ کے تین معنی ایک معنی کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جوک ہے لیچ لیک سبسٹنس وہ دکھنے کے علاوہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ جوک جیسا برتاؤ کرتا ہے ماں کے ذریعے خون چوستا ہے سرودہ پلسنٹا تو دکھنے کے علاوہ جوک جیسا برتاؤ بھی کرتا ہے دوسرے معنی ہیں خون کا لوتڑا آج سائنس یہ کہتی ہے کہ شروع میں بلڈ سرکولیشن شروع نہیں ہوتا ہے رگوں میں خون بہنا شروع نہیں ہوتا ہے تو دیکھنے میں اس تیج میں اس مرحلے میں وہ دکھتا ہے خون کا لوتڑا تیسرے معنی ہیں کہ چپکے لٹکنا آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ چپکے لٹکتا ہے ماں کے رحم کے دیوار کو تو تینوں معنی الحمدللہ سمہ الحمدلللہ جو قرآن مجید میں علاقہ کی ہے تینوں معنی سائنٹیفکلی آج ثابت ہو چکی ہے اس کے بعد علاقہ سے بن جاتا ہے مدگا مدگا کے معنی چبائی ہوئی چیز اچوڑ لیک لمب پروفزکیت مون نے ایک پلاسٹر سیلی اپنے دانت کے درمیان چبائے اور جب بھان نکالا تو دیکھا کہ وہ دانت کے نشان تھے جیسے نوز نکلتے ہیں مدگا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ازامہ میں ازامہ مانے ہڈی اور اس ہڈی پہ دالے لہم لہم مطلب گوش اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نئی جاندار چیز بنائیں اس کے معنی ہے آج سائنز یہ کہتا ہے کہ اس مرحلے تک جتنے باقی جاندار چیز ہیں مثال کے طور پر خرگوش مچھلی انسان اس کا مرحلہ یقصہ ہے اس کے بعد انسان کا مرحلہ سٹیج ڈیفرنٹ ہے الائدہ ہے اور ہمیں دیکھتا ہے صرف ہاتھ پیر انسان کے جب یہ ساری آیتوں کا ذکر پروفزر کیت مور کے سامنے رکھا پروفزر کیت مور نے کہا اسی سوالہ جب انہیں پوچھے گئے تھے انہیں کہا یہ سب تو مجھے سائنس نے اب بھی ترقی کیا معلوم پڑا اور جو بھی نئی چیز انہیں ملی قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے انہیں اپنی نئی کتاب میں داخل کیا اور انہوں نے لکھا The Third Edition Of The Developing Human میں جب میڈیکل کالج میں تھا ہمیں اگر اچھے مارکس ملنا چاہیے تو ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفزر کیت مور کی اگر جس پاس ہونے کہے تو ہم ریفر کرتے تھے اندر بھی سنگ جس پاس ہونے کہے ایمریولوجی میں اگر ہم اچھے مارکس چاہتے ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفزر کیت مور کی جب میں میڈیکل کالج میں تھا اس وقت مجھے کتاب نہیں ملی یہ تھرڈ ایڈیشن انہیں نئی چیز جو ملی قرآن اور حدیث کے ذریعے انہیں اپنی کتاب میں داخل کی جس کے لئے انہیں اوارڈ ملا تھا بیسٹ میڈیکل بک ریٹن با سنگل آتھا ان دیٹیر سب سے بہترین طب کی کتاب جو کسی ایک لیخ حق نے لگی اور یہ کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ حج میں بائیس آیت نمبر پانچ میں کہ ہم نے انسان کو بنایا علاقہ سے علاقہ سے بنایا مدگا کچھ آسا بنے ہوئے کچھ نہیں بنے ہوئے سم آرگن فارمڈ سم نوٹ فارمڈ جب یہ آیت کا ترجمہ دکھا گیا تھا پروفیسر مارشل جانسن کو تو تھومیس جیفرسن یونیورسٹی فیلیڈلفیا یو ایس اے کے جو دین تھے انہوں نے کہا اگر اس محلے پہ ہم کہیں گے کہ یہ پورا انسان ہے پورے آسا بنے ہوئے ہیں تو غلط ہے کچھ آسا نہیں بنے اگر ہم کہیں گے یہ پورا انسان نہیں ہے تو یہ غلط ہے کہ کچھ آسا بنے ہیں تو قرآن مجید میں جو تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ سم آرگن فارمڈ سم نوٹ فارمڈ اس سے بہترین ڈسکرپشن کوئی میڈیکل کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے پارٹلی فارمڈ اور پارٹلی انفارمڈ سم سلڈیفرنشیٹڈ سم انڈیفرنشیٹڈ وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے صرف اور دو سائنٹیفک حقائق کو پیش کروں گا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور قیامہ میں سورہ نمبر پچھتر سورہ نمبر سیونٹی فائیو آیت نمبر تین اور چار میں انکار کرنے والے جب کہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آخرت کے دن میں ہماری ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا ہم جانتے ہیں منی کے بعد دفن ہو جاتے ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہے بسٹنگیڈ ہوتی ہے تو اللہ تعالی آخرت میں ہماری ہڈیوں کو کیسے اکھٹا کریں گا کیسے ہمیں پہچانیں گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی صرف ہڈیوں کو اکھٹا نہیں کر سکتا لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو فر سے بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہڈیوں کو صرف اکھٹا نہیں کر سکتا لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو فر سے اکھٹا کر سکتا ہے سن اٹھاسو اسی میں فرانسیز گولڈ نے ایجاد کیا فنگر پرنٹنگ میتھرڈ اور کہا کہ کروڑوں لوگوں کے درمیان دو لوگ میں جکسہ فنگر پرنٹس نہیں ہیں اور آج ہم فنگر پرنٹنگ میتھرڈ استعمال کرتے ہیں مجرم کو پکڑنے کے لئے انٹرپول کرتی ہے پولیس کرتی ہے سی آئی ڈی ایف بی آئے سی آئے جاننے کے لئے مجرم کو نے جو اٹھاسو اسی میں ہم نے جانا ایک سو تیس سال پہلے چودہ سو سال پہلے قرآن میں لکھا ہڈیوں کو تو چھوڑو ہم آپ کے انگلیوں کے پور پور کوئی خٹا کر سکتے ہیں میں تقریر کے آخری میں محمد تقرطا قشوان کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں ہم طبیب پہلے یہ سمجھتے تھے کہ درد کا احساس کرنے کے لئے دماغ کافی ہے برین is sufficient for realizing the pain ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد میں پتا لگتا ہے کہ چمڑیوں میں pain receptors ہیں درد کا احساس کرنے کے عالی ہے receptors ہیں جو بہت ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لئے جس کے بنا انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا ہے اسی لئے جب کوئی انسان جل جاتا ہے جب کوئی انسان زخمی ہو جاتا ہے جلنے کے وجہ سے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلوے وے حصے کو چوبوتا ہے اگر مریض کو درد ہوتا ہے ڈاکٹر خوش ہے pain receptors are intact pain receptors محفوظ ہے اگر مریض کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو احساس ہوتا ہے pain receptors ختم ہو چکے ہیں مر چکے ہیں آج ہمیں پتا چلا کہ pain receptors بھی ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لئے قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھپن میں آیت نمبر ففٹی سکس میں جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم آخرت میں آگ میں ڈالیں گے اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں انکار کرتے ہیں ہم ان کو آخرت میں آگ میں ڈالیں گے اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ڈیسپٹرز ہے اگر پین ڈیسپٹرز مر گئے تو درد کیسا ہوئے گا تو درد کے احساس دلانے کے لئے نئی چمڑی دیں گے جلیں گی نئی چمڑی دیں گے پروفیسے تکڑا تکشان وہ دین ہے ایک میڈیکل کالج کے انڈیوری سیڈی تھائیلنڈ میں اور انہوں نے کئی سال بتائے پین ڈیسپٹرز پہ تحقیق کرنے میں جب ان کو یہ ترجمہ دیا قرآن مجید کے آیت کا انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ کتاب چودہ سو سال پہلے پین ڈیسپٹرز کے بارے میں ذکر کر رہی ہم نے تو آج ہی نہیں جانا وہ ماننے سے انکار کیے پھر اس کے بعد جب تحقیق کی دوسرے سائنٹسٹ سائنٹس دان سے چیک کیا کا ترجمہ صحیح تھا اتنے متاثر ہوئے کہ آٹھوی کانفرنس ریاد میں سائنٹیفک سائنٹس آف قرآن میں اس کانفرنس کے بیچ ہی پروفتر تقر تقر شون نے شہادت دی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کوئی معبود اللہ کے علاوہ اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین جزاکاللہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ہم ان سے معلوماتی تقریر سمات کر رہے تھے سائنس کی ترقیات کو دیکھ کر لوگوں نے محسوس کیا کہ اب تو مذہب کا جنازہ نکل جائے گا وہ بے نام و نشان ہو جائے گا لیکن ہم نے سنا اور ہمیں معلوم ہوا کہ سائنس نے مذہب کو مزید طاقت پہنچائی غالب نے اس پر ایک شیر کہا تھا کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑنگے پرزے تھی خبر گرم کے غالب کے اڑنگے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا لوگ سوچتے تھے کہ مذہب کا جنازہ نکل جائے گا سائنس آنے کے بعد لیکن کوئی تماشا نہیں ہوا بلکہ سائنس نے مذہب کو مزید طاقت پہنچائی اور مزید تائید کیے اب ہم اس اجلاس کے دوسرے سیشن کی شروعات کرتے ہیں یہ سوال و جواب کا سیشن ہے جس میں آپ مقرر سے سوال کر سکتے ہیں اور مقرر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے اس سوال و جواب کے سیشن کو دلچسپ اور کامیاب بنانے کے لیے کچھ قواعد وہ اصول کا خیال لکھنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے سوالات کرنے والوں کے لیے تین مائک کا انتظام کیا گیا ہے ایک مائک میرے بائیں جانب یعنی اسٹیج کے بائیں طرف اور ایک مائک سینٹر میں بیچ کی طرف اور ایک مائک خواتین کے شعبے میں رکھا گیا ہے ہر سوال کرنے والے یا سوال کرنے والی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنا نام اور پیشہ یعنی پروفیشن بتائیں سوال کرنے میں غیر مسلم بھائیوں کو ترجیح دی جائے گی ان کو پہلے موقع دیا جائے گا اور انہیں اسلام کے متعلق سوال کرنے کی پوری پوری آزادی حاصل ہوگی سوال کرنے میں اختصار سے کام لیں چھوٹا سوال کریں کوشش یہ کریں کہ سوال سے پہلے کوئی باتچیت نہ ہو کوئی لمبی گفتگو نہ ہو بلکہ نام اور پروفیشن بتا کر پیشہ بتا کر فوراں سوال شروع کر دیں ہمارے مسلم بھائیوں سے گدارش ہے کہ ان کے سوالات ٹاپک اور عنوان سے متعلق ہوں آج کی تقریر کا عنوان ہے ٹاپک ہے قرآن اور جدید سائنس اختلافی اور فقی سوالات کرنے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی دوسرے سوال کے لیے پھر کتار میں کھڑا ہونا پڑے گا اگر سوال غیر ضروری ہوا تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوال و جواب کے اس دلچسپ سیشن کو کامیاب بنانے میں ہماری ہر طرح سے مدد کریں گے مائیک نمبر ایک میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو میں والنٹیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کو موقع دیں دلیپ کلنٹری میں کافی مسلم فرنڈز تھے وہ اکثر کہتے تھے مجھے کہ اسلام میں بیاس سے دھندہ مطلب پیسہ لے کے دھندہ کرنا گلت ہے مجھے اکثر اچھر وچار آتا تھا کہ یہ کئیسے ڈیولپمنٹ ہوگا لیکن آج کا پریزنڈ سینیریو پورے دنیا کا دیکھتے ہوئے ایک ماننا پڑ رہا ہے کہ جس نے اپنا گھر گروہی رکھ کے کرز لیا اور پروفیٹ جس میں ملتا ہے وہ سیر بجار میں لگایا ان کا گھر بھی تباہ ہو گیا یہ جو سائنس آج آپ نے بتایا کہ اسلام ہے سائنس ہے جیسے سائنس کے اوپر بھی کام کرتا ہے تو یہ جو بات انہوں نے آج کے چودہ سو سال پہلے اگر کہی ہوگی کہ بیاج لینا غلط ہے حرام ہے اس کے پیچھے اس کی کیا فیلوسفی تھی یہ میں جاننا چاہوں گا بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ اسلام میں ان کے بہت سے دوست مسلمان دوست کہتے ہیں کہ بیاج لینا حرام ہے وہ یہ نہیں جانتے تھے کیوں حرام لینا ابھی پتا چلا کہ جو دنیا کی حالات ایکنومک میل ڈاؤن میں وہ جاننا چاہتے ہیں کیوں یہ حرام ہے اور قرآن مجید میں کم سے کم آٹھ جگہ لکھا ہے بیاج کے بارے میں تو بیاج لفظیں عربی میں ربا سورہ نساء میں سورہ عمران میں اور کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 278 اور 279 میں کہ آپ بیاج سے دور ہو اور جو کوئی بیاج سے دور نہیں ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول ان پر اعلان جنگ کریں گے بیاج اتنی بری بات ہے گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ میں امام الدہبی نے اسے گیاروے نمبر پر رکھا ستر گناہ کبیرہ میں گیاروے نمبر پر رکھا بیاج سب پوچھے کیوں برا ہے کیونکہ بیاج سے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے گریب آدمی اور گریب بنتا ہے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے گریب آدمی اور گریب بنتا ہے عام طور پر آپ جب لون دینے جائیں گے تو گریب آدمی وہ لون کا ملتا ہے تو امیر آدمی بتائیں گا میں پاس یہ ہے میں پاس وہ ہے تو اس کو لون ملتا ہے تو امیر اور امیر بنتا ہے گریب اور گریب بنتا ہے اس لئے قرآن میں سورہ الحشر میں سورہ عمر 69 آیت نمبر 7 میں حضرت فرماتے کہ زکاہ دو تاکہ دولت انسانوں کے بیجھ گھمیں صرف امیروں میں نہیں رہے بیاش سے کیا ہوتا ہے ان اسلامی فلسفی ہم کہتے ہیں منافع اور نقصان کو ہم باٹیں گے منافع اور نقصان باٹنے سے پوری ایکنومی ترقی کرتے ہیں اور بیاش سے آپ بینک میں بیاش لیتے ہیں منافع ہے نقصان 8 فیصد 10 تکا 12 فیصد آپ کو دینا ہے دینا نقصان یا منافع لیکن آپ دیش سے شیئرنگ of the responsibility اگر نقصان ہوا تو ہم نقصان شیئر کریں گے پروفیٹ ہوا پروفیٹ شیئر کریں گے بیاش میں کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر بینک میں میں ایک نمبر تخریش دے چکا ہوں اس پر ابھی وقت نہیں ہے صرف یہ بولوں گا کہ بیاش میں کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر بینک اے کے پاس سو روپیہ ہے وہ بینک بی کو دس روپیہ رکھے نبی روپیہ دیتی ہے بینک بی کو بینک بی اس میں سے نو روپیہ رکھتا ہے باقی کا نبی فیصد دیتے ہیں بینک سی کو بینک سی دس فیصد تک تھی نبی فیصد دیکھتی دی کو دی دیتا ہی کو تو لوگ کہتے ہیں مارکٹ میں ہزاروں روپیہ ہے ہی کتنے سو روپیہ تو آج آج کی تحقیق کہتے ہیں مارکٹ میں فلوٹ ہو رہا ہے سکس ٹریلین ڈالرز ہی تو کچھ نہیں بہت کم فلوٹ ہو رہا ہے سکس ٹریلین ڈالرز ایک جن بیٹھتا ہے سب لوگ بیٹھنے شروع ہوتے لیمان بردرز کون سوچ سکتا تھا کہ لیمان بردر نمبر ون بیٹھی آئے گا اس کے بعد سٹی گروپ ایک بیٹا سب بیٹھتے گئے پوری دنیا میں ایک کے بعد ایک تو کیونکہ it doesn't improve the society اسلامی بی کے اندر جانچ پڑتا ہوتی کس کو لون دینا کس کو نہیں دینا profit and loss sharing ہے سن انیس سو اسی میں بینک فنڈ کرتی تھی گیملنگ ڈینڈز کو شراب کو شراب کھانے کو کامن ہو گیا اس کے بارے مگر تقریب میری سنیں گے interest fee economy promulgate by the Quran رباح کس طریقے سے حرام ہے اس کے پر تقریب میں دیتی ہے اگر وہ سنیں گے اس میں اور ڈیٹیل میں میں تذکرہ کر رہا ہوں کیوں interest حرام ہے لیکن in short واپس سے آج Japan America ascending emissaries Islamic bank کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری government کے پاس ہم گئے تو میں finance minister چدمبرم جو finance minister سے ان سے ذکر کیا تھا کہ اب Islamic banking کیوں نے شروع انشاءاللہ کریں گے جب میں یہ ملاقات ہو دی جددہ میں لیکن RBI permission نہیں دے رہیے کیونکہ انہیں تحقیق نہیں کی انگلینڈ دے چکی ہے کئی ممالک دے چکے انڈیا بھی اگر Islamic bank کو جس میں profit and loss sharing ہیں اگر اس کی اجازت دی تو انشاءاللہ انشاءاللہ انڈین economy بھی بڑھیں گے انشاءاللہ hope the answer is the question مائک نمبر ایک میں کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو ان کو موقع دیئے کرشن گوپال سنگھ پترکار میں بدوان سری نائک صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے آتنگ بات پر اسلام کا کہنا چاہ رہی ہے بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کے آتنگ بات پر اسلام کا کیا نظریہ ہے اور میں نے ایک تقریر کی ہے انگریزی میں بھی اس تیرزم مسلم منوپلی اور پونا میں بھی اردو میں ہندی میں کیا آتنگ بات مسلمان کی وراست ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں آتنگ بات مطلب مسلمان ہونا ضروری ہے اور ایک قاوت تھی کہ ہر مسلمان آتنگ بات نہیں لیکن ہر آتنگ بات مسلمان تو اس جملے کے وجہ سے میں تقریر کی تھی وقت کی قلت ہے ابھی لیکن آپ نے کہا کہ آتنگ بات پر اسلام کا کیا نظریہ ہے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے صرف قتل کے بدلے قتل اور اگر وہ اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے ان دو وجہ کے علاوہ کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے معصوم چاہے وہ مسلمان ہو اگر مسلمان ہو اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے چاہے مسلمان ہو اگر مسلمان ہو اگر معصوم انسان کا قتل کرتا ہے تو قرآن کے آیتیں گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے اور اگر وہ ایک معصوم انسان کی جان بچاتا ہے چاہے مسلمان یا گئر مسلمانوں گویا کہ وہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے تو مقتصر سا یہ جواب ہے اگر کوئی معصوم لوگ کا قتل کر رہا ہے اسلام میں حرام ہے مثال کے طور پر 9-11 تین ہزار سے زیادہ لوگ کا قتل اور ٹوین ٹاور کے اٹاک میں جو لنڈن بومنگ ہوئے پچاس سے زیادہ لوگ مرے جو بومبئی کے اندر ٹینٹ بوم بلاس ہوا 180 سے زیادہ لوگ مرے معصوم انسان کا قتل کرنا حرام ہے یہ ساری جتنے اٹاک سے کس نے کیا میں جانتا نہیں ہوں پیڈیا کہتی ہو سکتا ہے مسلمان میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جس نے بھی کیا اس نے غلط کیا چاہے وہ مسلمان نے کیا گئر مسلمان نے کیا لیکن اب تک یہ سارے اٹاک کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس نہ یو ایس اے کے پاس نہ یو کے کے پاس نہ انڈا کے پاس پرائم سسپیک کہتے ہیں لیکن جس نے بھی یہ قتل کیا چاہے مسلم ہیں گئر مسلم ہیں وہ حرام ہیں لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ جب افغانستان میں ان کا قتل ہوا بوم کے ذریعے پلین کے ذریعے بوم بڑھائے گئے وہ بوم جا کے نیچے اور بوم بنتے ہیں عراق میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا افغانستان میں عراق میں یہ بڑے دہشیت گردے اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا جو غجات میں ہوا جب ہم کہتے ہیں کہ 9-11 کو آپ غلط کہو ٹرین بومبنگ ان لنڈن غلط کہو جو بومبنگ بومبے میں ہوئے وہ غلط ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہو کہ افغانستان میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے عراق میں جو لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے جو ماسوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے پیلیسٹائن میں وہ بھی غلط ہے ہمیں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کرنا چاہیے پیلیسٹائن میں ہو رہا ہے ماسوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے بچے لوگ کا قتل کیا جا رہا ہے وہ یو اے نو نے بولتی ہے دہشیت گرد کیوں ڈبل سٹینڈرڈ تو جو بھی ماسوم انسان کے قتل کر رہا ہے چاہے وہ مسلمان یا گیر مسلمانوں وہ دوشی ہے اور حرام ہے اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے جی بھائی صاحب مائک نمبر دو سے سوال نمسپر صاحب میں گاندی بھائی گاندی چیرون ساسپیرہ پارڑوم ساتھا میرا سوال صرف اگی ہے جہاد کا اچھل میں کیا ہے اور جہاد کے نام پہ جمہو کشمیر میں جو آج خون خرابہ ہونا اس کے اوپر آپ کی پردک لیا بھائی صاحب نے ایک بہت اہم سوال پوچھا آج کی تاریخ میں سب سے بدنام لفظ اسلام میں ہے وہے لفظ جہاد اور جہاد کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے صرف گیر مسلمانوں کو نے مسلمانوں کو بھی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی کوئی بھی مسلمان اگر جھگڑا کر رہا ہے لڑائی کر رہا ہے چاہے ذاتی فائدی کے لئے چاہے اپنے نام کے لئے ہو چاہے زمین کے لئے ہو چاہے پیسہ کے لئے ہو وہ ہے جہاد جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی وجہ سے لڑائی کر رہا ہے چاہے مال کے لئے ہو چاہے نام کے لئے ہو چاہے جگہ کے لئے ہو جہاد کی معنی وہ عربی لفظ آتا ہے جہادہ سے معنی جدو جہد to strive to struggle اسلام کے پسمندر میں جہاد کے معنی ہے اپنے نفس سے جدو جہد کرنا evil inclination کے against جو اپنا نفس برے چیزیں چاہتا ہے اپنے نفس کے خلاف جدو جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد اگر آپ معاشرے کو صداننے کے لئے جدو جہد کر رہے اسے کہتے ہیں جہاد اگر آپ self defense میں لڑ رہے ہیں اسے کہتے ہیں جہاد اگر آپ operation کے خلاف جھگڑا کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں جہاد جہاد کے معنی ہے جدو جہد کرنا اور اکثر میڈیا میں کہا جاتا ہے جہاد کے معنی holy war صرف گہر مسلمان نے کئی مسلمان mean worded comment میں اپنے آپ کو scholar سمجھتے ہیں جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں holy war بالکل غلط ہے holy war عربی میں حرب و مقدسہ اور آپ قرآن مجید اٹھا ہو کئی بھی قرآن مجید میں حرب و مقدسہ نہیں لکھا ہے کوئی بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے جہاد کے معنی holy war نہیں ہے پاک جنگ نہیں ہے یہ لفظ holy war سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا christian crusaders کے لئے جب christian crusaders christianity کے نام پہ ہزاروں لوگ کا قتل کیے اسے کہتے تھے holy war آج وہ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لئے جہاد doesn't mean holy war آپ نے کہا کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے مارنا لڑنا جھگڑنا کیا جہاد ہے اگر وہ جد و جہد کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے نفس کے خلاف جو غلط چیز اس کے خلاف معاشرے کو صداننے کے لئے تو وہ صحیح جہاد ہے اور جہاد دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جہاد فی سب اللہ اللہ کے راہ میں جہاد جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے دوسرا جہاد جہاد فی سب اللہ شیطان تو شیطان کے راہ میں جہاد کرنا جد و جہد کر رہے ہیں معاشرے کو بگاڑنے کے لئے اسے کہتے ہیں جہاد فی سب اللہ شیطان ہر مسلمان کو کرنا چاہیے جہاد فی سب اللہ جد و جہد قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق کشمیر میں کیا ہو رہا ہے مہینے کوئی انٹرویو لیانے ان کا جو میں پریس میں سنتا ہوں میں اس کی تحقیق نہیں کیا ہوں قرآن میں لکھا ہے سورہ حجورات میں سورہ نمبر انچاس آیت نمبر چھے میں جب بھی کوئی معلومات آپ تک پوچھتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پوچھانے کے پہلے میں تحقیق نہیں کیا ہوں اس لئے کہنے سکتا ہوں کونسا جیاد ہے لیکن یہ جو لڑنے جھگڑنے کی بات ہو رہی ہے جو لو اکثر مسلمان کو دوشی ٹہراتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ماہ بھارت پڑھی ماہ بھارت میں لڑنے جھگڑنے کے منترہ قرآن سے کئی گناہ زیادہ ہے ماہ بھارت میں لڑنے کے شلوک منترہ قرآن مجید سے کئی زیادہ ہے بھگوط گیتہ بھگوط گیتہ ایک ماہ بھارت کا حصہ ہے اٹھرہ جز ایٹین چپٹرز انشاشن پرف کے جس میں شریف کرشن ارجون کو ایڈوائز دیتے ہیں سمجھاتے ہیں جب ہم پڑھتے بھگوط گیتہ چپٹر نمبر ون منترہ نمبر فورٹی تھری اسے فورٹی سکس تک کے ارجون کہتا ہے اپنے جو ہتیار ہے زمین پہ رکھے ارجون کہتا ہے کہ میں اس میدان جنگ میں نہتہ مرنے کو پسند کروں گا بنیزبت اپنے رشتہ داروں سے لڑوں اور جھگڑا کروں چند شلوک باد بھگوط گیتہ چپٹر نمبر دو ورس نمبر دو اور تین شریف کرشن کہتے ارجون how can you be so important ہندی میں ترجمہ کروں گا آپ نپنسک کیسے بن گئے شتریہ کا دھرم ہے لڑنا اور آپ اگر لڑیں گے تو آپ جائیں گے سورگ میں بھگوط گیتہ چپٹر نمبر دو ورس نمبر اکتیس بھگوط گیتہ جس کو لڑنے کا موقع ملتا ہے تو کیا بھگوط گیتہ غلط ہے اس پس منظر میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں شریف کرشن کہہ رہے ارجون سے حق کے لئے لڑو میں اگر یہ کہوں گا کہ بھگوط گیتہ کہتا ہے شریف کرشن کہتے ہیں کہ اپنے رشتداروں کا قتل کرو یہ شیطانی حرکت ہے پس منظر کے خلاف ہے اگر میں ایسا کہوں گا کہ شریف کرشن کہہ رہے ارجون سے رشتداروں کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہے میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذہب کا میں بھگوط گیتہ پڑ چکا ہوں اس کا پس منظر یہ ہے شریف کرشن کہہ رہے کہ حق کے لئے سچائی کے لئے لڑو چاہے وہ آپ کے رشتداروں تو صحیح اسی کا ذکر قرآن میں ہے جتنے آیت عرون شوری اور جو اسلام کے اینیمیز ہیں جو کوٹ کرتے وہ پس منظر میں وہ حق کی لڑائی ہے جس طریقے بھگوط گیتہ ماں بھارت میں کئی زیادہ قرآن سے زیادہ لڑنے کی آیت ہے تو اسی لئے جب پس منظر دیکھتے پتا چلتا ہے اس کتاب میں کیا لکھا گیا ہے تو اس پس منظر میں میں بھگوط گیتہ کے ساتھ ہوں جب وہ کہتے لڑنے کے لئے کہ حق کے لئے رشتدار سے بھی لڑو وہی آیت قرآن میں سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو پیتیس میں یا یو لذین آمنو سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو پیتیس میں یا یو لذین آمنو اے ایمان والو اللہ کے لئے حق کی گوائی دو حق کے لئے بی وٹنسٹو اللہ سبحانہ وتعالی چاہے وہ اپنے آپ کے خلاف ہو چاہے اپنے والدین کے خلاف ہو امیر یا گریب مطلب اگر گوائی دینے کے حق کے لئے چاہے خود کا بھی نقصان ہو پھر بھی حق کی گوائی دو تو یہ تھا خواہتین میں کوئی نون مسلم ہوں تو سوال کر سکتی ہیں میں سے پہلچوں نہ بھولا انہوں نے اسے ایرے ایسے مینجر 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 جو پانچ ٹائم کی نماز بولی گئی ہے وہ الگ الگ وقت پہ انسانی جہن اور جسم پر کیا کیا ایفیکٹ ڈالتی ہے یا کیا کیا اثر کرتی ہے اور یہ نماز کا طریقہ اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریے جو سائنٹیفیکلی بیکگرانڈ ہو تینکیو ون کوششنر ٹائم ایک سوال آپ نے چار پانچ سوال ہر سوال کے اوپر ایک تقریر دے سکتا ہوں ماشاءاللہ میں نے سوال کیا کہ نماز پانچ وقت ہے کیوں ہیں اس کے کیا اثرات ہے کیا فائدے ہے کس طریقے سے بننا چاہئے ہر سوال پر ایک تقریر کر سکتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز مسلمانوں پر فرض کیا ہے تاکہ جس طریقے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کو اچھل فہد رکھنے کے لیے کم از کم تین بار کھانا چاہئے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے اللہ نے کہا ہے کہ کم از کم پانچ بار نماز پڑو اتنی برایاں ہیں اتنی غلط چیز ہیں اور میں تقریر کیا ہوں صلاح پروگرامنگ پروز رائچیسنس صلاح کس طریقے سے انسان کو صحیح راستے پر رکھتی ہے تو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے ہائی چانسز ہیں ہائی پوسیبلٹیز ہیں امکانات ہے کہ ہم اتنی برائی دیکھتے ہیں we can get ڈی پروگرام تو ری پروگرام کرنے کے لیے کم از کم پانچ وقت ضروری ہے انسان کو نماز پڑھنے کے لیے اس کے کیا فائدے ہیں کئی سکڑوں فائدے ہیں وقت کے قلت ہونے کے وجہ سے چند چند فائدے بیان کروں گا we can give a lecture only on the scientific benefits آج سائنس کہتی ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں سب سے بہترین جو صلاح کا پوسچر ہے وہ ہے سجود سجدہ اسی لیے قرآن مجید میں 92 times سجدہ کا ذکر ہے سب سے بہترین اور آج سائنس یہ کہتی ہے the high possibilities of chill beans موہ کی بیماری آ سکتی ہے جب ہم سجدہ کرتے ہیں there's extra flow of blood supply into the face اور خون دوڑتا ہے موہ کی طرف less chances of having chill beans chill beans ہونے کے امکانات کم ہیں اگر کوئی انسان کوئی بیماری ہے sinusitis کی جب ہم سجدہ کرتے ہیں the sinuses flow out itmoidal sinus frontal sinus maxillary sinus یہ سب ڈرین ہوتا ہے اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں there's less chances of bronchactuses because the bronchial tree gets drained out اس کے بعد آج سائنس یہ کہتے ہیں عام طور پر جب ہم سانس لیتے ہیں صرف two third دو تیا ہی سا two third air exhale out ہوتی ہے ہم بھار پھیکتے ہیں اور two third air نہیں لیتے ہیں one third air is called as residual air جب ہم سجدہ کرتے ہیں abdominal viscera جو پیٹ کے جو آزا ہے وہ ڈائی فریم کو پیس کرتے ہیں ڈائی فریم پیس کرتے ہیں lower lobes of lung پھپڑے کو یہ باقی one third air بھی exhale out ہوتی ہے اور new fresh air اندر آتی ہے less chances of disease of the lungs the abdominal viscera there's increased blood supply there's less chances of piles میں اس کے اوپر تخری کر سکتا ہوں جب ہم رکو کرتے سجدہ کرتے ہیں اوپر نیچے بیٹھتے ہیں there's less chances of having disease of the spinal cord جب ہم اوپر نیچے جاتے ہیں the blood supply carve is known as the external heart carve جو ہے ہمارے پیر کا نیچے کا حصہ جب ہم اوپر آتے ہیں تو blood supply to the lower part of the body is given ایسے کئی scientific benefits اور جاننے کے لئے آپ میری تقریر سنیے صلاح the programming to a righteousness ہم مسلمان یہ scientific benefit کے لئے نہیں پڑھتے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا نماز پڑھو ہم پڑھتے ہیں یہ scientific benefit side dishes جو گہر مسلمان کو شاید متاثر کرے ہماری پریانی مین کوس میل ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ کا شکریہ کیا دکانےÜ میک میمی جانیج گل آم بسینس مین آم آم بسی بسی آم آم بسی رسول گخت بسی نیو بسی اسے آپ کے لئے مکثر بورس مختلفًا اسی اسیم وہی ایسی نیر ہے جیسی ریسی نہیں ہے جیسی ریسی کا کیا تھامی ی اسی قبلی ایمًا اسی حالان 67 ڈیوی ملودی جیسی ریسی ہے وہ ایمید ما تجربت کی ایمید جیسی ریسیQuéحیت اور جیسی ریسی بیگی ایم ویدی تحت شد جیسی شدہ نظر جیسی ریسی ملودی اور جیسی ریسی ملودی اور جیسیEuی دیمید to Holy Spirit now in Jesus Christ we all know that Jesus Christ was born miraculously and if I have to take what I have heard from your in your TV series his entry and exit was miraculous he did so many miracles when he was there and he will be back hump cul helmet day so why in Islam he has not been given the same importance and Holy Spirit is not there given importance بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام اور عیسیت میں کئی اکتانیت ہے ایک اختلاف بھی ہے ایک اختلاف یہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اور ترجیح دیتے مسلمان سے زیادہ اور ہم مانتے خدا خدا کا بیٹا ہے اور خدا بھی ہے بانتے ایٹنیٹی میں لیکن مسلمان اسے عام پیغمبر مانتے ہیں اور قرآن میں جب کہا گیا ہے کہ انہیں کئی چماتکار کیے کہ موجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے پردو میں جان دالی تو انہیں عام پیغمبر کیوں بانتے ہیں سوال کا جواب دینے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد گیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو فرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانو اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانیں ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے عام پیغمبر نے حدیث میں ذکر آتا ہے کہ پانچ عظیم پیغمبر ہے ان میں سے ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام عام پیغمبر نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے اور ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیحہ تھے ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ چمتکار کے ذریعے موجزہ کے ذریعے without any male intervention پیدا ہوئے بینا باپ کے پیدا ہوئے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان دالی اللہ کی مدد سے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندوں کو روشنی دی اور جو لوگ کو کوڑ تھا انہیں صحیح کیا اللہ کی مدد سے مسلم اور عیسیٰ ایک ساتھ جا رہے میں صاحب نے صحیح کہا ایک ساتھ جا رہے تو اقتلاف کیوں سب سے اہم اقتلاف یہ ہے کہ کئی عیسیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے جو ہم مسلمان اسے ہرگز نہیں مانتے جب کہتے God son of God they believe in tinity خدا کو خدا کا بیٹا کو Holy Spirit کو لیکن یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یہ ایک اہم اقتلاف ہے چھوٹے اقتلاف آ رہے ہیں سب سے اہم اقتلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے جب آپ بائبل پڑھیں گے میں طالب علموں ذکر مذہب کا میں بائبل پڑھ چکا ہوں بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے جس میں صاف طور پر بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ لکھا ہوا ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا آپ میری عبادت کرو اگر آپ کوئی بھی بائبل میں سے ایک ورس دکھا سکے مجھے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں بنا کوئی شک کے بنا کوئی شبہ کے اور کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو میں کرشن بننے کو تیار ہوں آجی میں باقی مسلمانوں کے طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں وہ اسلام اور دگر مذہب کے طالب علم نہیں ہیں میں اپنے آپ کو اپنے سر کو قربان کرنے کو تیار ہوں اگر آپ کوئی بھی بائبل میں سے ایک ورس دکھائیں مجھے بنا شک کے بنا شبہ کے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو میں عیسیٰ بننے کو تیار ہوں جب آپ بائبل کا مطالعہ کرتے میں پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں گاسپل آف جون میں چیپٹر نمبر چودہ ورس نمبر اٹھائیس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں میرے والد میرے خدا میری سے زیادہ عظیم ہے گاسپل آف جون چیپٹر نمبر دس ورس نمبر انتیس میرے فادر اس گرہ دن آل خدا سب سے زیادہ عظیم ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر ٹویلز چیپٹر نمبر بارہ ورس نمبر اٹھائیس آئی کارٹ آوٹ ڈیویل with the spirit of god میں شیطانوں کو بھغا آتا ہوں اللہ کی مدد سے گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر گیارہ ورس نمبر بیس آئی کارٹ آوٹ ڈیویل with the finger of god میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھغا آتا ہوں گاسپل آف جاون چیپٹر نمبر پانچ ورس نمبر تیس ایک кан طرف میک جس صریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں جو خدا چاہتے وہی کرتا ہوں اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ جو خدا چاہتے میں کرتا ہوں اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم حیساء علیہ السلام مسلم تھے انہوں نے کہیں بھی نے کہا کہ وہ حیسائی تھے اب پورے بائیبل میں ورڈ کرسچینٹی بائیبل میں ہے ہی نہیں پورے بائیبل کے آپ چھان کرو ورڈ کرسچینٹی نوٹ دین دا بائیبل ایک ورڈ کرسچین وہ لقب دیا گیا تھا عیساء علیہ السلام کے ماننے والوں کو کرسچین لقب آپ آگے پڑھتے لکھا ہے گسپل آف جان میں چیپٹر نمبر چودہ میں ورس نمبر چوبیس میں جو آپ الفاظ سن رہے عیساء علیہ السلام کہتے ہیں وہ میرے نہیں ہیں وہ خدا کے ہے گسپل آف جان چیپٹر نمبر سترہ ورس نمبر تین میں this is life eternal so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou has sent you may know this is life eternal اور اب یہی جان لو خدا ایک ہے اور عیساء علیہ السلام کو اس خدا نے بھیجا اور صاف الفاظ میں لکھا ہے book of acts میں chapter نمبر 2 ورس نمبر 22 میں ye men of Israel listen to this Jesus of Nazareth a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by men you have witness to it اے اسرائیلو سنو Jesus of Nazareth Jesus و نسارات کے تھے a man approved of God ایک انسان ہے جس کو خدا نے چنا آپ کے بیچ amongst you by wonders and miracles اور اس کے ذریعے چمتکار دکھائے موجزہ دکھائے wonders and miracles which God did by men اور خدا نے ان کے ذریعے کیے تو یہ صاف بائبل کہہ رہا ہے کہ عیساء علیہ السلام ایک انسان تھے عام نہیں تھے لیکن بیگمبر تھے لیکن خدا نہیں تھے اور جتنے بھی چمتکار موجزہ کیے وہ خدا نے ان کے ذریعے کیے اب یہ سمجھ سکتے کہ یہ عیسائی لوگ کی غلط فہمی ہیں کہ ان کے فادر ان کے پریسٹ ان کو کہتے ہیں کہ عیساء علیہ السلام خدا ہے بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے جا کہا گیا ہے بنا کوئی شک بنا کوئی شباق عیساء علیہ السلام خود کہتے کہ میں خدا ہوں جب عیساء علیہ السلام نہیں کہتے تو آپ کیوں کہنا چاہتے اسی لیے ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی اور عزت کرتے ہیں اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتے تو میرے حساب سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے تو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور کرتے ہیں بلکل غلط ہے ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور کرتے ہیں اگر آپ تیکی کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی ختنا ہو چکی ہے کیا کرشن لو ختنا کرتے ہیں مسلمان ختنا کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں گے بائیبل میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ہر ایک چیز بائیبل کی فالو کرنا چاہیے لکھا ہے بائیبل میں ان دا بک آف لیوٹی کے چپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 to 8 کیا آپ سور کا گوشت مت کھاؤ سرک سرک کا گوشت مت کھاؤ بک آف ڈیٹرانمی چپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 بک آف آئیزہ چپٹر 65 ورس نمبر 2 to 5 ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے آپ لوگ کھاتے ہم ہجاب کرتے آپ نہیں کرتے تو اسی لئے عیسائی کا مطلب یہ اگر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا ماننا تو ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے اگر عیسائی کا ماننا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا تو ہم عیسائی نہیں ہیں لیکن عیسائی کے معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا ماننا تو ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اور اچھے عیسائی بنو اور اسلام کو قبول کرو اور عیسیٰ علیہ السلام کی اور عزت کرو خوب دانسل سے پوشتیں ایک سوال کی گنجائش ہے میں سکھ بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سوال مختصر طور پر اور شورٹ میں کریں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے سکھ درم اور ہندو درم میں جانور کا گوش کھانا سکت منا ہے گرونانک صاحب نے ایک تم سکت منائی دی ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے قرآن میں بھی اس طرح کہا گیا ہے کہ آپ جانور کا گوش کھا سکتے ہیں بھائی صاحب وقت ختم ہونے کے وجہ سے ہمیں لحاظ رکھنا چاہیں جو یہ رول ہے دیش کا قرآن مجید میں کئی آیتیں سورہ نہیل سورہ نمبر سولہ میں سورہ ماردہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک میں جہاں لکھا گیا ہے کہ وہ جانور جو حلال ہے جو چوپ آئیے ہیں مثال کے طور پر بھیڑ بکری گائے اس کا گوش کھا سکتے ہیں جو ممانیت ہے وہ سورہ کا گوش اس کے علاوہ جو بھی ہر بیوریس انیمل ہے جو گھاس پوس کھاتے ہیں وہ جانور کو اگر برابر سے زبا کے آگیا ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں اور معلومات کے لئے آپ میرا ڈیبیٹ دیکھئے اس نون ویج فوڈ پرمیٹڈ اور پروہیبرٹ فا دی ہومن بین وہ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین ایک ضروری اعلان آپ نے الحمدللہ صبر کا دامن تھامے رکھا اور ساتھ دیا اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اب آخری وقت ہے ابھی جانے کا سب لوگوں کے نکلنے کا ایکزٹ ایک ہی ہے اس لئے انتہائی اتمنان کے ساتھ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان بچا رہے اس لئے اتمنان کے ساتھ آئیس تکی کے ساتھ تشریف موسیقی